سبھی ادھیاپک ساتھیوں اس پورے پریسر کو سنچالت کرنے والے سبھی سمباننی ہیں سچالک پتروں میں آپ سبھی کا بہت آبھاری ہوں گشو اشروپ سے شری کاشل کشور جی کا جنہوں نے یہ آیوجن کیا اور مجھے آپ سے بھارت اور یوروک کی چکتسا پدھیتیوں کے بارے میں بات کرنے کا سمیہ دیا پچھلے کچھ ورشوں سے میں بھارت اور یوروپ دونوں کا ادھیاں کرنے کا پریاس کر رہا ہوں لگ بگ مجھے دس بارے ورش ہو گئے ان دس بارے ورشوں میں بھارت اور یوروپ کے بارے میں جو بھی کچھ ادھیاں کرنے کی میں نے کوشش کی اس کے لئے کچھ دستاویج جٹائے کچھ ڈاکومنٹس اکٹھے کے اور وہ دستاویج صرف بھارت سے ہی نہیں یوروپ کے بھی کئی دیشوں سے لئے دیرے 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 دستاویجوں کی سنکھیا لگ بگ پچاس ہزار ہو گئی ان کا عدیان اور عبیحاز کر کے مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کی جو چکتسا پدھیتی ہے اور یوروپ کی جو چکتسا پدھیتی ہے دونوں میں کافی کچھ بھنیتہ ہے دونوں الگ الگ ہیں اور یہ بھنیتہ جو ہے وہ ایک وشیش کارن سے ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ بھارت کی جو پرکرتی ہے بھارت کا جو پریاورن ہے بھارت کا جو واتاورن ہے وہ یوروپ کی پرکرتی یوروپ کے پریاورن اور واتاورن سے بلکل الگ ہے ایک دیش اگر پورو کا ہے تو دوسرے پشن کے ہے اگر گھنیت سے کہیں تو ایک سو اسی ڈگری کا انتر ہے یہ جو بھنیتہ ہے بھارت میں اور یوروپ میں یہی بھنیتہ جیون کے ہر چھیتر میں ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کو دنیا میں سم سیتوشن جلوائیوں کا دیش مانا جاتا ہے سم سیتوشن کا ارث ہوتا ہے جہاں نہ زیادہ بہت گرمی پڑے نہ زیادہ بہت سردی ہو نہ زیادہ برسات ہو جو بھی کچھ ہو وہ سب سمان ہو گرمی، سردی، برسات، حیمنت، ششیر، شرد جو بھی رتویں آئیں ہیں جو بھی جلوائیوں ہو وہ ایک جیسی ہو سمان ہو اتی بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو ایسے دیشوں کو سم سیتوشن کہا جاتا ہے بھارت کے بارے میں دنیا کے سبھی جو وشیشک یہ ہیں موسم ویجیان کے وہ مانتے ہیں کہ یہ سم سیتوشن دیش ہے یوروپ کے بارے میں سبھی موسم ویجیانی کہتے ہیں کہ یوروپ میں دو ہی موسم ہوتے ہیں ایک تو تھنڈ ہوتی ہے اور ایک بھینکر تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ کا عرص ہے جب تاپمان شون نی ڈگری کے آس پاس ہو یا شون نی سے لے کے چار پانچ ڈگری کے بیچ میں رہے بھینکر تھنڈ کا مطلب ہے جب تاپمان شون نی سے نیچے ہو اور مائنس ٹونٹی ڈگری سینٹیگریٹ تک ہو کبھی کبھی تو کچھ دیش ایسے ہیں جیسے دینمارک نوروے وہاں مائنس ٹونٹی ڈگری سینٹیگریٹ بھی ہو جائے اب جرہاں سوچئے کوئی دیش ایسے جہاں پر نیونتم تاپمان مائنس ٹونٹی ہو جائے اور کوئی دیش ایسا جہاں کا ادھیکتم تاپمان پلس ففٹی ہو جائے تو دونوں میں جمین آسمان کا انتر ہوگا آپ کا شریر جو ہے نا وہ تاپمان کے حساب سے اپنے آپ کو بدلتا ہے یا شریر کی کچھ پرنالیاں ایسی ہیں جو شریر کو تاپمان کے حساب سے ویوستت کرتی رہتی ہیں یوروپ کے لوگ ایک ایسے چھتر میں رہتے ہیں جہاں بہت سردی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور سردی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں تین تین مہینے لگاتا اور برف گرتی رہے برف سڑکوں پر جمع رہے کھیتوں میں برف پڑی رہے تالابوں میں برف ہی برف دکھائی دے چھتوں پر برف ہو گلیوں میں برف ہو نالیوں میں برف ہو ہر جگہ برف اور وہاں کی سرکار کا تین چار مہینے تک تو مکھ کارکرمی یہ ہے برف کو سڑکوں سے ہٹانا اس کے لیے بڑے بڑے بلڈوزر ہوتے ہیں وہ بلڈوزر رات دن ایک ہی کام کرتے ہیں یوروپ میں کبھی بھی آپ جائیں گے تو سبھی گھروں میں لگ بگ دو دروازے ہوتے ہیں ایک تو سڑک پر کھلتا ہے اور ایک چھت پر کھلتا ہے یہ سڑک والا دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو چھت والا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے کب بند ہوتا ہے کبھی کبھی یوروپ میں اتنی برف پڑ جاتی ہے کہ سڑک پر دروازے کی کھل اونچائی کے برابر برف جم جاتی ہے گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا کاریں وہ برف کے نیچے دب جاتی ہیں پھر ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے اور نکل آئی تو اسٹارٹ ہونا اور بھی مشکل ہے ایسے حال ان کے ہر سال ہوتے ہیں آپ تھوڑی کلپنا کرو آپ تو جایپور میں رہتے ہو کبھی کبھی جایپور کا تاپمان شونی ڈگری کے آسپاس آ جاتا ہے جب چرو کا تاپمان شونی کے آسپاس ہو تو جایپور بھی لگوگ ویسا ہی ہو جاتا ہے آپ جرا سوچو کیا حال ہوتا ہے پندرے دن تک ہمارے دیش میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بیس دن ہو جاتے ہیں جب بھارت کے کچھ پوروی اور اتری علاقوں کا تاپمان پانچ ڈگری چار ڈگری چھے ڈگری کے آسپاس آ جائے ہوائی جا جڑنا بند کر دیتے ہیں بیس پچیس دنوں تک فلائٹس کینسل ہوتی ہیں یا پوسپون ہوتی رہتی ہیں اتنا فاغ ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ایک میٹر آگے کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے گاڑیاں چلانا مشکل ہو جاتا ہے ہائیوے پر جانا مشکل ہو جاتا ہے سرکار کے کاریالیوں میں کام کرنے والے کرمچاریوں کی سنکھیا آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے اسکول کالیجوں کی اپستتی گھٹ جاتی ہے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ سب کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں بس ایک کوئلے کی انگیٹھی جلاو یا ہیٹر جلاو اس کے چاروں طرف بیٹھ کر تاپتے رہو اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے رہو کہ یہ ٹھنڈ کب جائے کب جائے یہ تو تھوڑے سمیں کے لیے ہوتا ہے بھارت میں مشکل سے پندرہ بیس دن تب ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے تو جرہ یوروپ کی کلپ نہ کرو جہاں مہینوں مہینوں یہی حال ہوتا ہے یہ بھنیتہ ہے ہمارے میں اور یوروپ میں اور یہ بھنیتہ کسی منوش کی بنائی ہوئی نہیں ہے پرکرتی کی دی ہوئی ہے پرکرتی کی پیدا کی ہوئی بھنیتہ ہے ایک اور بھنیتہ ہے ہمارے بھارت کے بارے میں ساری دنیا کے موسم وگیانی ایک بہت بڑی بات کرتے جو شاید آپ جانتے ہوں تو اچھا ہے نہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کو دنیا کے سبھی موسم وگیانی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پورے وشو میں سولے طرح کی جلوائیو ہے سولے طرح کے موسم ہے ان کو تکنی کی بھاشا میں سکسٹین کلائیمیٹ جونز کہا جاتا ہے اور سارے موسم وگیانی کہتے ہیں کہ دنیا میں دو سو دیش ہیں ان میں الگ الگ یہ سولے طرح کی جلوائیو ہیں یا سولے طرح کے موسم ہیں لیکن بھارت انوکھا ایسا دیش ہے جہاں ساری کی ساری سولے جلوائیو ایک ساتھ ملتی ہاں اور بھارت کو چھوڑ دنیا کے موسم وگیانی کہتے ہیں کہ موسم کے حساب سے پریعورن اور پرکرتی کے حساب سے دنیا میں کوئی وشیش دیش ہے یونیک ہے تو وہ یہ بھارت دیش ہے یہ کلائیویٹ جونز پتہ کیسے ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے حساب سے فکس کیے جاتے ہیں ایک ٹیمپریچر مان لیا جیرو ڈگری سے دس کے بیچ میں دوسرا مان لیا دس سے بیس کے بیچ میں تیسرا بیس سے تیس کے بیچ میں چوتھا پھر اس کے آگے پھر زیرو کے نیچے اس طرح سے فکس کیے گئے ہیں کلائیویٹ جونز تو سب موسم بگیانی کہتے ہیں کہ بھارت میں لگ بگ سبی طرح کے کلائیویٹ جونز ہیں اور اس کو مورت روپ میں میں کہوں یہ تو امورت بات ہوئی کچھ مورت بات اگر کہوں تو اگر آپ بھارت میں افریقہ کے ریگستانی جلوائیو کو دیکھنا چاہیں تو راجستان کے جیسل مہر میں آ جائیے آپ کو افریقہ کا ریگستان وہاں دکھائی دے جائے گا اگر آپ بھارت میں سوٹزر لینڈ کی برف گرتی ہوئی دیکھنا چاہیں تو جمہو کاشمیر میں چلے جائیے اترانچل میں چلے جائیے آپ کو وہ دکھائی دے جائے گا اگر آپ اس بھارت میں دھول بھری آندھیا جو کبھی چلا کرتی ہیں برازیل میں میکسکو میں مثال کے کچھ مہینے وہ دیکھنا چاہیں تو اتر اور مدی بھارت کے بہت سارے استھانوں پر دکھائی دے جائیں گے جو آپ بھارت میں بھینکر بارش کا کوئی چھتر دیکھنا چاہیں جیسے امیزن کے آس پاس کا ہے لیٹن امریکہ میں تو وہ بھارت میں آپ کو کرناٹک میں ملے گا گوہ میں ملے گا جہاں سال میں آٹھ مہینے بارش ہوتی رہتی ہے اور سال کے تین مہینے تو ایسی بارش ہوتی ہے کہ پانی رکتا ہی نہیں ہے کرناٹک میں ایک علاقہ ہے جس کو کرگ کہتے ہیں وہاں تین مہینے بارش ایسی ہوتی ہے کہ رکے گی نہیں ہلکی ہو جائے گی تیج ہو جائے گی ہلکی ہو جائے گی تیج ہو جائے گی ایسا ہی واتاورن برازیل میں ہے میکسکو میں ہے امیزن ندی کے آس پاس کے جو جنگل ہے جن کو رین فورسٹ کہا جاتا ہے دنیا میں وہ اگر بھارت میں دیکھنا ہو تو گوہ ہے کرگ ہے کرناٹک کا تھوڑا بہت علاقہ ہو تو چیرہ پنجی چلے جاؤ بنگال آسام کے آس پاس آجاؤ اور اگر بھینکر سوکھے والا دیکھنا ہو جہاں سال میں دو انچ بھی بارش نہ ہو تو وہ دیکھنا ہو تو گجرات چلے جاؤ کچھ نام کا ایک جلہ ہے جہاں مشکل سے دو انچ بارش ہوتی ہے ویسے تو راجستان میں بھی کچھ جلے ہیں لیکن اس بار انہوں نے ریکارڈ ٹوڑ دیے سو سال پورا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی موسم آپ کو دیکھنا ہے تو بھارت میں اپلبد ہے میں پچھلے سات آٹھ ورشوں سے راجستان آتا ہوں تھوڑا مایکرو لیول پہ میں نے دیکھا تو بھارت کے سارے موسم راجستان میں بھی اپلبد ہے بہنکر تھنڈ چرو جندہ باد بہنکر گرمی اس کے لئے بھی چرو جندہ باد پلس ففٹی چلا جائے گا بہت بارش دیکھنی ہو تو کوٹا اور آس پاس دیکھ لو بلکل سوکھا دیکھنا ہو تو جیسل میر اور بیکا نیر کی طرف چلے جاؤ بہنکر بھارت تو دنیا میں اور بھارت میں راجستان یہ ہے کچھ ہمارے دیش کے بارے میں الگ بات جو یوروپ میں نہیں ہے یوروپ میں کوئی دو دیش ایسے نہیں ہے جہاں پر ایک ساتھ آپ کو سبھی موسم دکھائی دیں اس لئے یوروپ والے کچھ معاملوں میں بہت گریب ہیں اور ان کی گریبی یہی ہے کہ موسم ان کو انکول نہیں ملا ہے اب موسم کی پرتکولتا ہے وہاں پر بھینکر پرتکولتا ہے اسی پرتکولتا میں وہ بیچارے ہزاروں دو طرح کے سنگھرش کرنے پڑتے ہیں ایک تو موسم کے ساتھ جلوائیو کے ساتھ دوسرا اپنی جندگی کو ٹکائے رکھنے کے لئے چلائے رکھنے کے لئے بھارت واسی اس معاملے میں بھاگش حالی ہے کہ ان کو موسم کے ساتھ کوئی بڑا سنگھرش نہیں کرنا پڑتا جادہ یہاں تو بڑا سنگھرش جندگی کو چلائے رکھنے کا زیادہ ہے یوروپ کے جن ناغرکوں کو ہزاروں سال سے موسم سے لڑنا پڑ رہا ہے وہ لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے ان کا موسم ہے ان کا موسم مانے تھنڈا اور بھینکر تھنڈا ایسے ہی وہ لوگ ہیں برف جیسے ہی ہو گئے میں ایک بار میرے اوپر ایک چھوٹا سا پریوک کیا تھا برف کی چار سلیاں مگئی اور چاروں طرف لگا کے میں بیچ میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شریر برف جیسا ہی ہوتا جا رہا پیر کے گھٹنے تو لیٹ گیا تو سر ایسا ٹھنڈا ہو گیا جیسے لگے کہ برف باندی ہو کسی نے سر پر تب میں محسوس کیا کہ میں تو ایک گھنٹے میں پریشان ہو گیا برف کی سلیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اور لیٹ کر بیچارے یوروپ والوں کا سوچو جو ہزاروں سال سے برف چاروں طرف ہے اور اسی میں بیٹھ رہے ہیں لیٹ رہے ہیں اور وہی ان کی جندگی ہے تھوڑا آگے بڑھیں بھارت کی اور یوروپ کی بھندتاؤں میں سے ایک بھندتہ اور ہے کہ یوروپ میں چونکہ برف بہت ہے تھنڈی بہت ہے اس لیے سوری کا پرکاش بہت بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کو بھگوان نے ایسا کوئی بردہن دے رکھا ہے جہاں ہر دن سوری کا پرکاش ہوتا ہے اس دیش میں سال میں مشکل سے دو یا تین دن ایسے جاتے ہیں جب سوری نہ دکھائی دے لیکن سوری کی تپن برابر رہتی آج برابر محسوس ہوتی ہے سوری نہیں دکھے تو بات الگ ہے اس کی گرمی کا احساس ہم برابر کر سکتے ہیں یوروپ میں ایسا نہیں ہوتا یوروپ میں کئی کئی مہینے ایسے ہوتے ہیں جب سوری ہی دکھائی نہیں دیتا اور جس دن ان کو سوری دکھ گیا اس دن وہ پاگل ہو جاتے ہیں سب کے سن اور وہی دن ان کا سنڈے ہو جاتا ہے سوری کا دن اور اس دن وہ ایک دوسرے کو گوڈ مارننگ کہنے لگتے ہیں کیونکہ آج کی صبح بہت اچھی ہے کیونکہ سوری دکھ گیا بھارت میں ہزاروں سال سے ہے اگلے ہزاروں سال رہنے والا ہے تو یہاں سوری کا پرکاش بھرپور ہے یوروپ میں بہت ہی کم ہے اگر آپ گرین لینڈ کی طرف چلے جائیں تو وہاں تو ایسی بری حال ہے آٹھ مہینے نو مہینے سور لگاتار دکھنے کو ملے گا ہی نہیں اتنا برا حال ہے اس علاقے کا اب آپ جدا تھوڑا گمبیرتا سے سرل باتیں سمجھنے کی کوشش کرو جس دیش میں سوری کا پرکاش بھرپور ہوگا وہاں پر پیڑ پودھوں کی پرجاتیاں بہت ہوں گے اور جس دیش میں سوری کا پرکاش ہی نہیں ہوگا وہاں جمین میں سے کچھ گھاس کا تنکہ بھی پیدا نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں بھومی میں کتنا بھی اچھا بیج ڈالو کتنی بھی اچھی خاد لگاؤ کتنا بھی سندر سے سندر ویوستہ کرو اس کی اور کتنی بھی اچھی ویوستہ کرو پانی کی لیکن جو سوری کا پرکاش نہیں ہو اور گرمی نہ ملے تو بیج میں سے انکرن نہیں ہوتا یوروپ کی کلپ نہ کرو جہاں کھیتوں میں مہینوں مہینوں برف جمی رہے وہاں تو گھاس کا تن کا بھی نہیں اک سکتا تو اس لیے یوروپ کے دیشوں میں پیڑ پودھے زیادہ نہیں ہوتے ارثات پیڑ پودھوں میں ویویدتا نہیں ہوتی ارثات وہاں کے جنگلوں میں کبھی کبھی تو اتنا تکلیف ہو جاتی ہے کہ یوروپ کا ایک دیش چھوڑ کے دوسرے میں گز گئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دیش بدل گیا جب تک کہ کوئی بولے نہیں اور سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بھاشا فرنچ سے جرمن ہو گئی ہے جرمن سے اٹیلین ہو گئی ہے دچ سے پورچوگیز ہو گئی ہے پھر سپینش ہو گئی ہے تب پتہ چلتا کہ ہم نے دیش بدل دیا ورنہ پیڑوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے دیش بدل دیا پیڑ پودے ان کے یہاں بہت ہی کم ہیں انگریجی کا ایک شبد بائیو ڈائیورسٹی ان کی بہت خراب ہے یا بہت پور ہے یا وہ بائیو ڈائیورسٹی میں بہت گریب ہے بھارت دیش میں اس کا الٹا ہے سوری کا پرکاش بھرپور ہے مٹی یہاں کی بہت اچھی ہے یوروپ کی مٹی بھی اچھی نہیں آپ جرہ سوچو اگر کسی مٹی پر مہینوں مہینوں برف پڑی رہے تو وہ مٹی نہ رہ کے پتھر ہو جائے گی اور اس پتھر میں سے کچھ بھی اگنا بہت مشکل ہو جائے گا تو وہاں کی مٹی بھی پتھر جیسی ہے یہاں کی مٹی ایک دم نرم ہے مکھن کے جیسی بھارت میں کئی چھیتروں کی مٹی تو ایسی ہے کہ ننگے پاؤں آپ کھیتوں میں چلے جاؤ گھٹنے تک کا پیر مٹی میں اندر دھس جاتا ہے اتنی نرم اتنی کومل اتنی ملائم اگر مٹی نرم ہے تو بارش کے پانی کو زیادہ پکڑے گی مٹی نرم ہے تو سوری کا پرکاش نیچے تک جائے گا بٹی نرم ہے تو ہوا بھی اندر تک آئے گی تو ہر پیڑ کے پودھے کی جڑ کو یا بیج کو بھرپور ماترہ میں بارش کا پانی مل جاتا ہے سورج کی دھوپ بھی مل جاتی ہے اور ہوا بھی مل جاتی ہے تو ان کی جو بڑھت ہے گروت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے یوروپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو وہاں کی مٹی بھی کڑک ہے پانی کی ویوستہ ٹھیک نہیں ہے تو پیڑ پودھے بہت کم ہیں جیو ویویدیتہ بہت کم ہے بائیو ڈائیورسٹی بہت کم ہے اب جن دیشوں میں پیڑ پودھے کم ہوں گے وہاں کی جڑی بوٹیاں کم ہوں گی اور اگر جڑی بوٹیاں بہت کم ہیں تو وہاں آئیوروید نہیں ہوگا وہ کتنی بھی طاقت لگا لیں وہاں آئیوروید نہیں ہوگا اگر ان کو اپنے آئیوروید چلانا ہے تو وہ بھارت جی بھئی یوروپ میں آج کل آئیوروید کا بہت پرچار ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے ہاں وہ ہو رہا ہے بھارت سے لے جائی گئی جڑی بوٹیوں کے آدار پر یا بھارت کے پڑوسی دیش چین سے منگائی گئی جڑی بوٹیوں کے آدار پر آپ سوچیں گے اور امریکہ کے سبی دیش ایک سال میں دو ہزار پانچ سو ارب ڈالر کی جڑی بوٹیاں بھارت اور چین سے خریدت ہیں کیونکہ ان کے یہاں وہ ہوتی نہیں ہوگی کہاں سے اس کو ہونے کے لیے جو موسم کی انکولتا چاہیے وہ ان کے پاس ہے نہیں تو جڑی بوٹیاں ہوں گی نہیں تو اس دیش میں آئی روید کہاں سے آئے گا اس دیش میں چرک سہی تک کیسے لکھی جائے گی تو آپ یہ مان لو کہ موسم نے ان کو بیگانہ بنا دیا گریب بنا دیا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھارت میں ہم کو دکھائی دیتا ہے اب بھارت میں سب ہونے سے ہمارے یہاں بہت کچھ ہوگا جڑی بوٹیاں ہوں گی ایک بار کیا ہوا میں اڑیسا گیا تھا اڑیسا میں ایک پروت ہے اس کا نام ہے گند ماردن پروت اس کا جکر ہمارے رام چرد مانس میں بھی ہے والمیک رامائن میں بھی ہے اور سب سے اچھا سندر میں وہیں گیا تھا جس گاؤں میں ہیں اس ہی گاؤں میں گیا تھا اور وہاں میری ایک سبھا ہوئی تھی میں نے اس گاؤں کے سر پنچ کو پوچھا بھائی یہ گند ماردن پروت بڑا مشہور ہے بھارت کے شاستروں میں اس کا بہت ورنن ہے جرہ بتاؤ اس کی وشیشتہ کیا ہے تو اس نے کہ اس کی ایک وشیشتہ یہ ہے کہ اس ایک پروت پر سولے ہزار جڑی بھوٹیا ہیں میں نے کہا نام معلوم ہے اس نے کہ سولے ہزار کے تو نہیں معلوم ہے پانس سو چھے سو کے تو بتا سکتا پھر میں نے کا کس کو معلوم ہے تو کہتا میرے دادا جی کو ہزار بارے سو کا معلوم ہے دادا جی کے دادا جی مل گئے تو شاید دو دھائی ہزار کا معلوم ہو جائے گا لیکن ایک ہی گاؤں کے چھوٹے سے ایک پروت پر سولے ہزار جڑی بھوٹیاں تو میں وہی نزدیک میں ایک جلہ ہے وہ جلے کا نام ہے کالا ہانڈی بھوانی پٹنم اس کا جلہ کیندر ہے دوڑ کر گیا اور وہاں کے جتنے بھی بوٹنی کے پروفیسر تھے سب کو میں ملا تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے ایک ایک پروفیسر بولتا ہے کہ میں نے لسٹنگ ہوں ان کے پاس کچھ سات ساڑھے سات ہزار جڑی بوٹیوں کی لسٹ ہے کیا کیا گند ماردن پر ملتا ہے اور ان کی اکشہ ہے کہ میں سب کا لسٹنگ کروں سولہ ہزار کا لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید دو جنم اس میں لگ جائیں گے ایک جنم میں یہ ہونے نہیں ہے آپ سوچو گند ماردن پروت ایک بھارت کے جلے کے ایک گاؤں کے نزدیک کا چھوٹا سا پہاڑ وہاں پر اتنی جڑی بوٹیاں تو سمپور بھارت کا جو مکٹ ہے ہمالے اس کی کلپ نہ کرو بھارت کے بہت سارے پادپ وشششگ پودھوں کے وشششگ سے میں ملا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ راجی بھائی کم سے کم 84 85 ہزار جڑی بوٹیاں تو ہمالے میں مل ہی جائیں گی میں نے پوچھا ادھک سے ادھک کتنی بتاؤ وہ ابھی کیلکولیشن سمبھو نہیں ہے ہماری امیزنیشن کام نہیں کرتی کلپ نا شکتی کام نہیں کرتے ایک بار میں نے سوچا کہ سمپور بھارت دیش کے دس کروڑ ودیارتیوں کو ایک بڑے پروجیکٹ پہ لگا دیا جائے کہ تمہارے گاؤں اور آس پاس میں جتنی جڑی بوٹیاں ہیں ان کی لسٹ بناؤ تو شاید دو چار سال میں پوری لسٹ بن کر آ جائے لیکن دس کروڑ ودیارتی اس میں لگیں تو ایسے ہی نہیں آئے گی کتنا بڑا کام ہے جو ابھی تک کرنے کے لئے باقی پڑا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں شاید اس لئے نہیں کہ بھگوان نے بھرپور دے دیا ہے تو ہمیں سکیئر سٹی کا اندازہ نہیں یہ جو یوروپ اور امریکہ والے ہیں جن کو کچھ ملا نہیں ہے وہ تڑپتے ہیں فڑھڑاتے ہیں اور وہ روج بھارت سرکار پر آ کر ایسے دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھارت کے قانونوں میں سنشودن کر دو اور ہم یہ ہمالے کی سب جڑی بوٹی کھوڑ کر لے جائیں بھارت کے پہاڑوں سے جتنا ملے وہ لے جائیں ایسی ویوستہ کر دو اور اسی ویوستہ کے لیے انہوں نے گیٹ قرار نام کا انتراشتری سمجھوتا بھارت سے کرا لیا ہے جس میں سے راستے کھل جائیں تاکہ بھارت کی بیش قیمتی جڑی بوٹیاں بینا کسی اورود کے بھارت کے باہر چلی جائیں وہ تڑپتے ہیں اور اتنے سارے ریسرچرز وہاں سے آتے ہیں یوروپ اور امریکہ سے وہ ایک ہی بات کے لیے یہاں کام کرتے ہیں کس علاقے میں کیا جڑی بوٹیاں ہیں کون کون سے چھتر میں کیا کیا ملتا ہے اب انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے بھارت سرکار کچھ ایسے مرخ تا کے کام کرتی ہے ان میں سے ایک کام ہے فورن فنڈ سے انجیوز چلانا ودیشی پیسہ لیا اور ایک ترسٹ بنا لیا ایک سنسطہ بنا لیا ایک انجیو بنا لیا تو یہ جو ودیش میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ان انجیوز کو تھوڑا ڈونیشن دیتے اور کہتے ہیں بتاؤ تمہارے علاقے میں کیا کیا ہے یہ مرخ لوگ یہاں تھوڑے پیسے کے لالچ میں سوچی کی سوچیاں بناتے ہیں اور یوروپ اور امریکہ کو بھیجتے جاتے ہیں یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے اور ان کو یہ دیرے دیرے پتا چل رہا ہے اور دیرے دیرے وہ بھارت سرکار کی بہاں امیٹ رہے ہیں چین اس ماملے میں تھوڑا ہوشے آ رہے ہیں چین کی سرکار اپنی جڑی بوٹیوں کے چھتر میں ودیشیوں کو پرویش نہیں کرنے دیتے وہ کہتے ہیں جو ریسرچ کریں وہ ہم کریں گے پرینام بھی ہم پہلے جانیں گے جرورت پڑے گی تو تمہیں بتائیں گے نہیں تو جروری نہیں ہے کہ تمہیں سب پرینام بتائیں وہ تھوڑے ہوشے آ رہے ہیں ہمارے دیش کے نیتہ ان سے تھوڑے زیادہ مورک ہیں کسی بھی ودیشی کو بلائیں گے آؤ دروازہ کھلا ہے جو تمہیں چاہیے سب لوٹ کے لے جاؤ جیسے وہ جہانگیر تھا چار سو سال پہلے اسٹ انڈیا کمپنی کو دروازہ کھول کے بلالیا وہی جہانگیروں کے مانس پتر آج بھی اس دیش میں ہے آج 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 کسی کا بھی سواگت ہے بھارت ایک دھرمشالہ ہے سرائے جیسا ہے ہم نے گلوبالائزیشن کر دیا لبرالائزیشن کر دیا جو تمہیں چاہیے سب لے جاؤ اب مشکل کیا ہو رہی ہے کہ جب بہت ریئر بہت بیش قیمتی جڑی بوٹیوں پہ کہیں کام ہوتا ہے تو پتا چلے وہ بھارت میں نہیں ہے کناڈا میں ہے پتا چلے بھارت میں نہیں ہے جربانی میں ہے پتا ہوا بھارت میں نہیں ہے امریکہ میں ہے اور ان کے جرنلز جب آتے ہیں تو وہ پتا کرتے ہیں ہم کو جانکاری دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس پر پیٹنٹ لے لیا اور ہم یہاں تھگے سے بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں امریکہ نے حلدی پر پیٹنٹ کرا لیے کالی مرچ پر پیٹنٹ کرا لیے جیرے پر کرا لیے اجوائن پر کرا لیے اور تو اور اڈلی بنانے کے پروسس پر پیٹنٹ ہو گئے سامر بنانے کے پروسس پیٹنٹ ہو گئے ہم یہاں تھگے تھگے سے دیکھ رہے اکھواروں میں خبر آتی ہے تو پتا چلتا ہے اس سے صد کیا ہوتا ہے بھگوان کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم نے اس کو دھیان دینا بند کر دیا بے درکاری کیا ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ترستے ہیں اب یہ جو بھنیتہ ہے بھارت اور یوروپ میں چونکہ سوری وہاں کم ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے آپ جانتے ہیں دنیا میں پورے برمانڈ کا کیندر ہی سوری ہے اگر سوری مہروان ہے تو سب کچھ آپ کے لیے ہے اور جو سوری کی مہروانی نہیں ہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس دیش میں بہت کچھ تو یہ اتنا ہی پورانہ ہوگا جتنا پورانہ بھارت ہے کچھ ویدیشی اتحاس کار ایسا بولتے ہیں کہ آئی روید دھائی ہزار سال پورانہ کچھ جرمنز لوگوں نے بولنا شروع کیا بھارت کا آئی روید ساڑھے تین ہزار سال پورانہ کچھ نے بولنا شروع کیا بھارت کا آئی روید دس ہزار سال پورانہ کوئی بولتا ہے دس ہزار سال کوئی کہتا ہے ساڑھے تین ہزار سال کوئی کہتا ہے ڈھائی ہزار سال وہ اپنی اپنی بدھی کے حساب سے کہتے ہیں لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر یہ دس ہزار سال کا قصہ ہے تو وہ ہنومان جی گئے تھے لکشمن کو سنجیونی بوٹی لانے کے لئے وہ قصہ تو اور ہنومان جی کا قصہ ہم سب جانتے ہیں سنجیونی ان کو پہچان میں نہیں آئی تو پربتی اکھاڑ کے لے آئے تو جو ویدی تھے نا رام جی کی سینہ کے جن کا نام تھا سوشین تو ویدی سوشین نے کہا میں نے تم سے ایک بوٹی مگائی تھی تو ان کا ویدی جی مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں پروت لے آیا اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے رام چرد مانس میں تو نہیں رگوان شم میں کہ اس ایک چھوٹے پروت کے ٹکڑے سے کچھ ہزار بارے سو اوشدیاں ویدی شوشین نے نکالی تھی اور انہی اوشدیوں کی طاقت سے رام چندر جی نے راور سے ید کیا تھا اور ید میں گھایل اپنے سبھی سینکوں کو رات بھر میں دواؤں کا لیپن کر کے اگلے دن پھر لڑنے کے لیے تیار کر دیا تھا تو ہم کیسے کہیں کہ یہ آئیروید دو ہزار سال پانچ ہزار سال بھگوان شری رام کو ہی ساڑھے آٹھ لاک سال سے زیادہ ہو گئے اگر ہم حساب نکال اور جو بھگوان رام کے پہلے کی بات کریں تو بھگوان رام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو پوروج تھے رگو دلیپ وہ سبھی آئیروید کے گیاتا تھے بنے جڑی بوٹیوں کا ان کو گیان تھا اگر رام کے پوروج ان کو بھی جڑی بوٹیوں کا گیان تھا تو بڑھتے چلے جائیں تو یہ سمیہ کی سیما تو رکھتی نہیں کم میں نے اپنے من میں سنتوش کے لیے یہ تی مان لیا ہے کہ یہ بھارت کی جڑی بوٹیوں کا ویجیان یا آئیروید اتنا ہی پرانا ہے جتنا بھارت ہے اب بھارت کی عمر اگر ہم جین شاستروں کے حساب سے نکال ہیں تو بھگوان آدی نات سے شروع ہوتی ہے اور بھگوان آدی نات کا سمیں ایک دو سال کا نہیں ایک دو ہزار سال کا نہیں کچھ کروڑ ورشوں کا ہے تو بھارت بھی کچھ کروڑ ورشوں کا ہے تو بھارت کی جڑی بوٹیاں بھی کروڑ ورشوں کی ہوں گی کیونکہ بھارت میں ایک چیز جو نشجت ہے باقی بہت ساری چیزیں بدلی ہوں گی سوری کا پرکاش یہ بھگوان آدینات کے جمانے میں بھی ہوگا اور آج سن دو ہزار چھ میں بھی ہے اس سوری کے پرکاش کے کارن جیو ویویدتا بائیو ڈائیورسٹی اس سمیں بھی رہی ہوگی جو آج ہے آج شاید کمی آئی ہے اس سمیں اس سے بھی آگے بڑھیں کہ بھارت اور یوروپ میں یہ انتر ہے اب ان کے پاس تو زیادہ کچھ ہے نہیں پیڑ پودوں کے نام پر جڑی بوٹیوں کے نام پر تو دنیا سے جو ملے گا اسی سے وہ اپنا کام چلائیں گے ہمارے پاس چونکہ سب کچھ ہے اس لیے ہمیں دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے اس لیے بھارت کے جتنے مہان لوگ ہوئے جن کے نام آپ سب سنتے ہیں جیسے ایک بڑے مہرشی ہوئے بھرت دواج جن کو اس دیش میں آئی ایر وید کے سب سے بڑے گیاتا کی روپ میں جانا جاتا ہے یا بڑے ایک مہرشی ہوئے چرک ایک تھے ششرت جم دگنی کاشیف یہ سب لوگ تو آج کے نہیں ہیں کچھ تو ہزاروں سال کے ہیں کچھ لاکھ سال کے تو ان کے پاس یہ سب گیان جو اپستت ہوا وہ پرکرتی نے مدد کی ہوگی اور اس لیے اتنا سب ہو گیا اب وہاں پر یوروپ میں تو یہ کچھ ہے نہیں تو وہاں کس طرح کی چکتصہ آئی ہوگی ایک ادھارن دیتا ہوں یہ جو آدھونک چکتصہ ہے modern medicinal system جس کا پریائے باچی اس سمیں ہے الوپیتھی اس الوپیتھی کا جنک مانا جاتا ہے ایک گریک ویقتی ہپوکرٹس آپ جانتے اس کی فلوسفی میں انگریجی ہوا فرنچ ہوا کئی بھاشاؤں میں ترجمہ ہوا ٹرانسلیشن ہوا کئی لوگوں نے اس پر ٹپنیاں لکھی ہیں اس کی فلوسفی جرہ سنیے وہ یہ کہتا ہے کہ شریر میں کوئی روگ آ گیا تو اب اس کو دور کرنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ آپ کا جو رکت ہے نا یہ پردوشت ہو گیا اس کو نکال دو شریر سے اس کو نکال دو اس کے علاوہ کچھ اور معلوم ہی نہیں اس کو کی کچھ کر سکتے ہیں کیا تو اس نے لے دے کے ایک صدحانت بنایا کہ آپ کو بخار ہو گیا تو رکت پردوشت ہو گیا اس کو نکال دو آپ کو جکام ہو گیا رکت پردوشت ہوا اس کو نکال دو آپ کو پھوڑا ہو گیا رکت پردوشت ہوا اس کو نکال دو معنی جو بھی کچھ ہے وہ نکال دو ٹھیک ہے اور یہی شاید ہپرک ریٹس کے ونشج ہے جو آج کسی کا گرباش نکال دیتے ہیں کسی کا گول بلیڈر نکال دیتے ہیں کسی کی کھڈنی نکال دیتے ہیں کسی کا کچھ بھی نکال دیتے ہیں اور نکال نے کے پہلے ہم کو کنونس کرتے ہیں دیکھو یہ تو بیکار ہے اس میں رکھا کیا ہے اگر گرباش بیکاری ہوتا تو بھگوان نے کیوں دیا گول بلیڈر بیکاری ہوتا تو ایشور نے کیوں دے دیا کھڈنی بیکاری ہے تو یہ کیوں ہے ہمارے شریر میں اگر سب کچھ بیکار ہے تو یہ شریر کو ہی کٹ کٹ کے پھیک دو اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سب ہپوکرٹس کے پتر ہیں اسی کو اپنا ونشج مانتے ہپوکرٹس کیا کہتا تھا کچھ بیماری ہوئی رکھ نکالو وہ تو بیچارہ رکھ تک سیمت تھا انہوں نے اتنا وکاس کر لیا ہے کہ اب کچھ بھی نکال دو میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں یہ ہمیشہ آپ یاد رکھنا یہ جو ہپوکرٹس نے بھگیان بنایا جس کو موڈرن الوپیتھک سسٹم کہتے ہیں اس وگیان کے شکار دنیا بھر کے لوگ ہوئے ہیں دنیا بھر کے لوگ میں آپ کو ایک نام سناتا ہوں جو جلدی آپ کے سمجھ میں آ جائے امریکہ کے پہلے راشنپتی جورج واشنگ گٹن معلوم ہے یہ بچارے بڑے سیدھے سادھے ویکتی تھے بڑے مہنتی تھے انہوں نے امریکہ کو انگلینڈ کی گلامی سے آزاد کرانے میں بہت کام کیا اور امریکہ کی پرجانے ان کے کام کو دیکھتے ہوئے ان کو پہلا راشنپتی بنایا امریکہ کی آزادی آئی لگ بگ سترے سو انیاسی کے آس پاس اور پہلے راشنپتی سدھانت اپنا کے کیا ہوا وہ جب راشنپتی ہو گئے تو ایک بار ان کو بخار آگیا کچھ وائرل انفیکشن ہوا ہوگا تو وہ تو ہپوکریٹس کے پکے چھے لے تھے انہوں نے کہا میرے گروہ نے کہا ہے کہ رکھ تو پردوشت ہو گیا تو اب بلائیا انہوں نے ایک لیفٹ اور رائٹ یہ والے اب نسے کٹ گئی تو خون بل 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 نکلنا شروع رات بھر نکلتا رہا سویرے وہ ڈاکٹر جب آیا دیکھنے کے لیے تو جورج واشنگٹن مرے ہوئے ملے یہ کہانی ہے ہپوکریٹس سدھانت کے جورج واشنگٹن مر گئے اس ہپوکریٹس کے چکر کہ خون تمہارا خراب ہوا ہے کٹ کے نکال دو اب ان کو پتا تو ہے نہیں کہ خون بنانا کیسا کٹ کے نکال نہ آتا ہے اور یہ تو میں نے ایک کہانی سنائی آپ کو جورج واشنگٹن جیسے ہزاروں راجہ یوروپ میں گریس میں اسی صدھانت کے شکار ہوئے وہ بھی اسی چکر میں مرا اس کو بھی کچھ بکھار آیا اور اس کے ڈاکٹر نے آکے نس کاٹ دی پیر کی بھی ہاتھ کی بھی کہ خون نکل جانے دو سارا یہ خون نکل گیا تو اچھا ہو جائے گا کلوڈیس مر گیا دیمو اس تھنیز ایک بڑا راجہ وہ مر گیا ایشونیس مر گیا ایسے ایک نہیں دیڑ دو ہزار سے زیادہ راجہ اسی چکر میں مر گئے یہ ہے موڈرن الوپیتھک سسٹم اس نے ساری دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ سائنٹیفک یہ ہی ہے جو بھی ہے نکالو نکالو خون ہے تو نکالو کھڈنی ہے تو نکالو گول برڈر ہے تو نکالو ایسا یہ سسٹم ہے اب بھارت میں کیا ہے بھارت میں تو یہ چلنے والا نہیں ہے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کو اگر یہ پتا ہے کہ بخار آ گیا تو بخار آنے کا کارن ہمیں معلوم ہے اور اگر کارن معلوم ہے تو آوشدی جندہ باد ہے ایک نہیں چوراسی ہزار آوشدی ہے کوئی نہ کوئی کام کرے گی اس پر تو بھارت میں جب بخار آتا رہا تو آوشدیاں دی جاتی رہی جڑی بوٹیاں دی جاتی رہی اور ہم ٹھیک ہوتے رہے اس لئے ہم کو کبھی کٹ پیٹ کے رکت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے رکت نکالا ید کے میدانوں میں یہ نہیں کہ بلیڈ کٹ کے اپنے ہی شریر سے اور ہمارے یہاں کس طرح کا سسٹم رہا ہوگا ابھی تو آپ پہلے تو یہ مانتے تھے میرے جیسے لوگ جو آدھونک سکھشا میں سے پڑھ کر نکلے بہت چلاتے اس میں کیا دھرا ہے یہ تو سب کپول کلپنا ہے لیکن ابھی انہی کے مالکوں نے یوروپ اور امریکہ کے بڑے ویگیانکوں نے جو ناسا میں کام کرتے ہیں انہوں نے صد کیا ہے کہ یہ سب سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے تھوڑے دن پہلے ناسا نے کچھ فوٹوگریفز ریلیز کیے اور وہ فوٹوگریفز بھارت کے بھگوان شری رام کے بنائے ہوئے سمدر سیتو کے بارے میں ہیں میرے پاس بھی وہ آئے ہے میرا ایک دوست ناسا میں کام کرتا ہے اس نے کہا میں تمہیں بھی بھی بہت سندر فوٹوگریفز ہیں سیٹلائٹ سے اتارے گئے ہیں کیمرے سے نہیں اور ان فوٹوگریفز سے پتا چلتا ہے کہ آج سے اتنے لاکھ ورش پہلے شری رام جی نے لنکا جانے کے لئے پل بنایا تھا وہ پل آج بھی سرکشت ہے بس اتنا ہی انتر ہے کہ پہلے وہ سمدر کے اوپر تھا اب سمدر میں نیچے ہے نیچے کیسے چلا گیا ہو سکتا ہے پچھلے کچھ لاکھ ورشوں میں دو چار ہزار بار سنامی آ گیا ہو اور سنامی آتا ہے تو منزلوں منزلوں بیلڈنگ ڈوب جاتی ہیں تو یہ پل بھی ڈوب گیا ہو لیکن ڈوب نے کے بعد بھی وہ ٹوٹا نہیں ہیں وہ بتاتا ہے پتھر ہیں ان کو کھیلوں سے جوڑا گیا ہے کھیلے ہوتے اور کھیلے اس میٹل کے ہیں جو لاکھوں سال میں بھی پانی میں رہ کے چھرن نہیں ہوئے کہیں کہیں پتھر کے بیچ میں چونہ لگایا گیا وہ صاف دکھتا ہے سیمنٹ کہیں نہیں ہے کیونکہ سیمنٹ تھا بھی نہیں تو چونے اور کھیلے سے جوڑے ہوئے پتھر ابھی تک سرکشت ہے ٹوٹے نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے پل پر کریک نہیں ہے کہیں بھی ایک کریک بھی نہیں ہے ہم سیمنٹ کی اچھی سے اچھی بیلڈنگ بناتے ہیں اور RCC کا لینٹر ڈالتے ہیں دو چار سال میں کریک سا جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی کریک بھی نہیں ہے اور اس کی ایک اور بڑی وشیشتہ ہے کہ پل جو ہے نا زیڈ شیپ میں ہے پورا زیڈ بناتے نا انگری جی ایسے ہے پل ہے نا ایسے بنایا گیا کیوں شاید اس لیے کہ سمدر کے پانی کا پریشر بہت ہوتا ہو تو اس پریشر کو ایک والی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو تو یہ شیپ سب سے اچھا ہے کیونکہ اس میں کئی دیوار آ جائیں گی ہر دیوار پر پریشر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو اس کی لائف بڑھ جائے گی اتنی اکل ہندوستان کے لوگوں کو آج سے آٹھ ساڑے آٹھ لاک سال پہلے تھی اور جانتے اس پل کا ڈیزائنر کون نل اور نیل مانے the great great construction engineer نل اور نیل دونوں نے بنا دیا پل اور اب ناسا کہتا ہے کہ دنیا کو پل بنانے کی ٹیکنولوجی شاید بھارت سے ہی گئی ہوگی کیونکہ اس کے پہلے دنیا میں کوئی پل بنا تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا تو اب اس پل پر سے جا کر رام کی سینہ واپس آئی نل اور نیل اور رام کا ایک سمباد ہے رگون شم میں نل نیل رہا ہے کہ ہم پل بنا دیں آپ پریشان مت ہوئے پتھر کی مدد سے بنا دیں رام پوچھ رہے ہیں یہ سمدر کے پانی میں پتھر تہریں گے کیسے انہوں نے کہ وہ آپ کی چنتہ نہیں ہماری ہے کیونکہ ہم سمجھتے آپ نہیں سمجھتے ہاں وہ ایسے ہی بولتے ہیں تو رگون کیونکہ وہ صحیح ہوگی ہے تو وہ رام کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کی چنتہ آپ مت کرو ہم کر دیں گے رام پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس تکنی کی کیا ہے تو انہوں نے کہ ہم پہلے ناب ڈوبوئیں گے پتھر لے 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 کے نابوں کو ڈوبوئیں گے دوبتے ڈوبتے وہ میں ایک گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اپنی سینہ جو جائے گی وہ تو لوٹ کے آئے گی جو راور کی سینہ اس پل پر آئی تو یہ ڈوب جائے گا کیسے ڈوب جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حساب نکالا ہے پورا آپ کی سینہ میں تو سب بانر ہیں اور بانر جب چلتے ہیں تو مینیمم پریشر ڈالتے ہیں جمین پر آپ نے دیکھا ہے نا ان کے پنجے بھگوان میں کچھ ایسے بنائے ہے کہ ان کا جمین پر پنجے کا ٹکنا بہت کم دباؤ ڈالتا ہے اور وہ ایسے عدبت ارجہ کے مالک ہیں سب بانر کہ جیسے ہی پنجا ٹکا ترنت جمپ کر دیتے ہیں اور وہ کنٹینیو جمپ کر سکتے ہیں ایک کلومیٹر تک کر سکتے ہیں دو کلومیٹر تک کر سکتے ہیں تو نل نیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پل کا ڈیزائن ایسا رکھا ہے کہ یہ بانر جمپ کر کے تو نکل جائیں گے سب کے سب جو راوڑ کی سینہ آئی تو یہ ڈوب جائے گا کیونکہ راوڑ کی سینہ میں سب راکشس ہیں راکشس شریر میں بھاری ہیں بھاری ہونے کے ساتھ دماؤ زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ پل ٹوٹ جائے گا وہ مر جائیں گے اس لئے ید میں ہم ویجائی ہوں گے ہارنے کا چانس نہیں اس کوالیٹی کی چیزیں ہیں اب یہ کوالیٹی کسی دیش میں آئی ہو تو میں مان سکتا ہوں کہ اس پل کو بنانے کا میٹیریل اس جمانے میں رہا ہو اور اس پل کو بنانے والے جو لوگ رہے نل نیل جیسے پتہ نہیں کتنے ان کو اور بھی بہت کچھ گیان آتا ہو کیونکہ پل بنانے میں جو انہوں نے چونہ گھسا ہے اس میں کئی طرح جڑی بوٹیاں بھی ملائی گئی ان کو جڑی بوٹیوں کا بھی گیان ہو تو اس سے یہ صدد ہوتا ہے کہ اس جمانے کا کنسٹرکشن انجینئر جڑی بوٹیوں کا بھی آتا ہوتا ہو سکتا ہے آئی روید بھی اس کو آتا ہو گا اور رام کی سینہ میں تو وید ششین تو مکھ وید ہیں لیکن رام جی کی سینہ میں تو تھوڑی بہت وید کی سب کر لیتے سیتا جی بھی کر لیتے ان کو بھی جڑی ودیہ ہے یہ دس بیس ہزار سال کی ودیہ نہیں اور یہ لاکھوں سال پرانی ودیہ ٹکی کیسے آج تک جندہ ہے آج بھی ہم ان عوشدیوں کا نام جانتے ہیں جن کو رام جی جانتے تھے وہ نام ویسے کہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں تو یہ کیسے سمبھ ہوا یہ ایسے سمبھ ہوا ہوگا کہ اس ودیہ کو بھارت کے لوگوں نے جیون ودیہ بنا لیا ہوگا جیون ودیہ مانے جندگی کے ہر چھتر سے جڑی ہوئی اور اس کو جیون ودیہ بنایا ہوگا تب اس کا نام آیور وید پڑھا ہوگا یہ آیو کا ویجیان ہے چکتسہ کا نہیں روگوں کا نہیں ہے جیون کا ویجیان اور یہ جیون کا ویجیان سکھایا گیا ہوگا پیڑی در پیڑی پیڑی در پیڑی پیڑی در پیڑی اور یہ شاید گھروں میں ہی سمبھ ہے کیونکہ گھر میں ہی زیادہ سمیں لوگوں کا بیٹتا ہے تو شاید ہر گھر بھاسی کو یہ گیان معلوم ہوگا پیڑی در پیڑی وہ گیان جو آیا وہ آج تک چلا آیا اور اتنا عدبت ہے کہ ہمارے دادہ دادی نانا نانی چاچا چاچی ماما مامی موسا موسی سب اس سے بھرپور ہیں سب کے پاس یہ بھندار کے روپ میں ہے پھر ایک پرشن اٹھتا ہے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے یہاں لاکھوں سال ایسے چلا آیا پرمپرا سے تو پچھلے ہزار سال میں یہ ڈوب کیسے گیا اس کا مہت تو کیسے کم ہو گیا کارن کیا رہا اس کا اس کا کارن ایک کہانی ہے انگریج آگئے انگریج وں سے پہلے فرانسی سی آئے ان سے پہلے پرتگالی آئے پرتگالی وں سے پہلے مغل آئے ان سے پہلے ہون آئے شک آئے سب نے لوٹا اس دیش کو اور جو باہر سے آیا ہوا لوٹے رہا ہوتا ہے نا اس کا ایک ہی دھرم ہے کہ وہ یہاں تو ہم نے شاید یہ لوٹنے کے لئے چھوڑا ہوگا اور انہوں نے اس کو لوٹ لیا ہوگا کوئی تو کارن ہوگا اس کے پیچھے تو بہت دنوں سے سوچتے سوچتے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید ایک کارن یہ رہا ہو کہ ہم نے پرکرتی کی دی گئی اس سمپدہ کو اپنے پاس اتنی ادھک ماترہ میں اپلپ دو ہونے پر مان لیا کہ ہم تو سرکشت ہیں جیسے گھر میں بہت سارا دھندھان ہو تو گریبی کی کلپنا نہیں آتی گھر میں بہت سارا پیسہ ہو تو بے روزگاری کی کلپنا نہیں آتی گھر میں سب کچھ بھرا پورا ہو تو ابحاو کا جیون کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے تو یہاں سب بھرا پورا تھا ہمیں کلپنا ہی نہیں تھی کہ ایک دن یہ لٹتے لٹتے اتنا کم ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے ویدیشوں سے لانا پڑے یہ ایک کارن رہا ہو یہ کارن تو نہیں میں مانتا ہوں کہ ہم کمزور تھے اور ویدیشی ہم سے مجبوط تھے اس لئے ہم کو پراست کر گئے اور ہم لٹ گئے اگر ہم کمزور ہی تھے تو پرتویرہ چوہان کہاں سے آگئے مہارانہ پرتاب کہاں سے آگئے شیوہ جی مہاراج کہاں تو نہیں کوئی راجہ اپنے دشمن کو بار بار ہرائے اور ہرانے کے بعد ہر بار اسے معاف کر دے تو وہ تو ویر نہیں مہاویر ہوتا ہے یہ جنیٹک میٹیریل تو بھارت میں دکھائی دیتا ہے دنیا میں کئی نہیں ہے میں نے دنیا کے بہت سارے راجاؤں کا اتحاس پڑا ہے انہوں نے دشمن کو ہرایا تو جان سے مار ڈالا چھوڑا نہیں اس کو ہمارے یہاں دشمن کو پراست کرتے رہے اور ہر بار ماف کرتے رہے گلتی سے ایک بار دشمن نے پراست کر دیا تو ماف نہیں کیا کیونکہ اس خاص طرے کے انجائم سوتے ہوں گے کچھ خاص طرے کے ہارمون سوتے ہوں گے تو پرتویرہ چوہان میں تو ہوں گے ان کے دشمن میں نہیں رہے ہوں گے تو ہم کمزور تو نہیں تھے ہمارا اتحاس بار بار بتاتا ہے کمزور تو نہیں تھے طاقت ور تو تھے تو پراست کیسے ہارے کیسے شاید وہ ہے تو سنسکرط میں میں سیدھے ہندی میں بتاتا وہ منطر یہ کہتا کہ دشمن کو آگ کو کرجے کو اور بیماری کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے دشمن کو آگ کو بیماری کو اور کرجے کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑنا چاہئے دشمن کو اگر چھوڑ دیا تو وہ ہی پاکستان کو ہرایا ہر بار ہم نے چھوڑا اٹالیس میں ہرایا چھوڑ دیا پیسٹ میں ہرایا لاہور تک ہم پہنچ گئے پھر چھوڑ دیا اکتر میں ہرایا پھر چھوڑ دیا کارگل میں ہرایا پھر چھوڑ دیا اور آج وہی پاکستان ناگ بن کے ڈس رہا ہے ہر تیسرے دن دو اور شاید یہی بات بھگوت گیتہ میں کرشن بھی ارجن کو سمجھا رہے چھوڑو مت ان کو اگر جو تم نے چھوڑ دیا تو یہ وش بیچ کی طرح سے پہلیں گے پورے دیش میں ادھرم کی اس لیے کورو کو چھوڑو مت ان کے انتم وقتی تک سنگھار کرو شاید کرشن کو شاستروں کا زیادہ گیان رہا ہوگا پرتوی رات چوہان کو اتنا نہیں رہا ہوگا کرشن کو یہ جو گیان تھا شاستروں کا اسی کا انتم پر نام تھا کہ کورو وم میں سے کوئی بچا نہیں شاید پرتوی رات چوہان کو یہ گیان کسی نے دیا ہوتا تو محمد گوری پہلی بار میں ہی ختم ہو گیا ہوتا اور بھارت کا اتحاس کچھ اور ہی ہوتا تو یہ گیان کی کچھ کمی رہ گئی اور آج کے ویبھارک جیون میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ نے آگ کو جلتا ہوا چھوڑ دیا تو وہ گھر کو جلا دے گی گاؤں کو بھی جلا دی اگر کرجے کو بکایا چھوڑ دیا تو وہ کرجہ آپ کو جندگی بھر کے لئے جر خرید گلام بنا دے گا اور جو بیماری کو تھوڑا بھی چھوڑ دیا تو وہ آپ کو پتہ نہیں کس سوروپ میں پٹک دے گی لے جا گی تو یہ گیان کی کچھ کمی آئی ہوگی ہم میں شاید ہزاروں سال کی گلامی میں گیان کم ہو جاتا ہوگا میرے ایک گروہ ہیں جن کا نام ہے شرید رمپال بہت بڑے اتحاس کار ہیں وہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں جس دیش میں گلامی آجاتی ہے جس سماج میں گلامی آجاتی ہے اس سماج کا سب کچھ چلا جاتا ہے ان کا گیان چلا جاتا ہے ان کی پرمپرائیں چلی جاتی ہیں مانتائیں چلی جاتی ہیں ویوستھائیں ٹوٹ جاتی ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے تو شاید بارہ سو سال کی گلامی نے گیان میں کچھ کمی لائی ہو اور یہ ہم سوچنا بھول گئے ہوں کہ دشمن کو ادھورا مت چھوڑو اسی کارن سے ہم پراست ہوئے باقی کوئی دوسرا کارن نہیں تھا اس انڈیا کمپنی سے بھارت کے راجاؤں کے جو سنگرش ہے اس میں بھی یہی کہانی دکھائی دیتی ہے 1825 میں دکشن بھارت میں ایک بڑی رانی ہے ہے حیدر علی جو بار بار انگریجوں کو ہراتا ہے ہر بار چھوڑ دیتا ہے اسی کا بیٹا ہے ٹیپو سلطان بار بار ہراتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک بار ٹیپو سلطان ہار جاتا ہے تو انگریج اس کا مرڈر کر دیتے چھوڑتے نہیں تو ہم اپنے گیان سے کہیں ونچت ہوئے ہوں گے دشمن کو چھوڑنا جو ہم نے سیکھ لیا شاید وہ ہماری پراجے کا بڑا کارن تھا اور اس پراجے میں ہمارے یہاں سب کچھ چلا گیا گیا تو جڑی بوٹیاں بھی چلی گئی ہوں گی ہماری سکھ بھی گئی ہوگی پروفیسر جگدیس چندر بوس کی ایک چھوٹی سی گھٹنا آپ کو سنانی آپ جانتے ہیں پروفیسر بوس کا کام کیا تھا انہوں نے آدھونک جگت میں یہ صد کیا کہ پیڑ پودھوں میں جیون ہوتا ہے اور ان کی اسی کھوچ پر ان کو نوبل پرشکار ملا جب وہ یہ پر کر رہے تھے کہ پیڑ پودھوں میں جیون ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے لیکھوں میں یہ کہا ہے کہ میں نے میرے گھر میں کچھ پودھے رکھے آدھے آدھے ان کا بٹوارہ کیا ایک حصے میں کچھ پودھے دوسرے حصے میں کچھ پودھے اب پروفیسر کوئی گھن نہیں ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو سب گالیاں دینا اور دوسری طرف کے جو پودھے تھے ان کو وہ پرشنسہ کرتے تھے تم بہت اچھے ہو بہت سندر ہو تمہارے گھن بہت اچھے ہے روپ رنگ بہت اچھا ہے تم تو گھنوں کی کھان ہو ایسا ایسا گالیاں دی اور کچھ کو پرشنسہ کیا چھے مہینے کے بعد پرنام یہ ہوا کہ جن پودھوں کو گالیاں دی گئیں وہ سب سوکھ گئے سب سوک گئے ایک بھی ہرا نہیں بچا اور جن کی پرشنسہ کی وہ دو گنے سے زیادہ بڑے ہو گئے تو پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ پودھے بھی گالیاں اور پرشنسہ کو سمجھتے ہیں اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آج کے حساب سے بھارت کو تین سو سال انگریجو نے گالیاں دیا تم نالا ایک ہو نکم میں ہو نکار ہو تمہاری سبیتہ خراب ہے سنسکرتی خراب ہے تم کو کپڑے پہننا بھی نہیں آتا تم کو کھانا کھانا نہیں آتا تم کو سبیتہ کا کوئی رنچ ماتر بھی اندازہ نہیں ہے سبیتہ ہوتی کیا ہے ویجیان نہیں جانتے ٹکنالوجی نہیں جانتے ہم تم کو جو سکھا رہے ہیں وہی صحیح ہے یہ ہم سنتے رہے سالوں سال سال بھائی صاحب بیمان کو اتنا گرا دیا کہ ہم ماننے لگے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بیکار ہے دکی انوسی ہے اس میں کوئی تتھ نہیں ہے کوئی ویجیان سممت کچھ نہیں ہے اور جو یوروپ سے آ رہا ہے وہی اچھا ہے وہی طاقت ور اور یہ اتنا گہرہ گز گیا کہ ہمارا ڈی ای نے بدل گیا ہمارا بلڈ بدل گیا شاید ہارمونز کا بیلنس چینج ہو گیا شاید باڈی کے کیمیکلز چینج ہو گیا اور یہ اتنا گہرہ گستے گستے آ گیا ہمارے دیش کے پردھم پردان منتری پنڈت نہرو تک اندر جنہوں نے پبلکلی کہا کہ آئیروید میں کیا رکھا ہے اس کو تو کھڑا کھوڑ کے جمین میں گاڑ دینا چاہیے جو کچھ ہے وہ ایلو پیتھی میں ہے اور اونی کے ایک مانس پتر بھی بیٹھے ہوئے ہیں منموہن سنگھ جو ابھی لندن گئے تھے آکس فورڈ میں بھاشن کر کے آئے اور بولا کہ ہم تو انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جو وہ بھارت میں آئے ہم کو چکتسہ دیا نیائے دیا پرساشن کرنا سکھایا تکنیکی اور ویجیان کا انتر سمجھایا یہ منموہن سنگھ کا بھاشن ہے آکس فورڈ یونیورسٹی کا پچھلے سال کا جو لندن کے اخواروں میں چھپا اور کئی اخواروں نے ٹپنو گالیاں دیتے رہے ہم بھی سوک گئے اور سوک گئے تو اپنی ویدیاؤں کے پرتی نراشا اپنے گیان کے پرتی اوشواس اپنے اندر آتم وشواس کی کمی یہ سب ہو گیا اس دیش میں اور اسی کے چکر میں سب چھوٹ گیا اور وہ ایسا چھوٹا کہ ویدیشیوں کا ساشن بھی آگیا انہوں نے کیا کیا کہ دھن کے پرواح کی دشا بدل دی پہلے بھارت میں جب اپنا ساشن رہا ہوگا تو سب سے زیادہ ریسرچ آئی اروید پہ ہوا ہوگا پھر انگریج آئے تو انہوں نے ایلوپیتھی کو کیندر ہے ایلوپیتھی کا خرچہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور ہومیوپیتھی بائیو کیمک آئی اروید یونانی باقی کا دو پرسنٹ جو اس دیش کی مول چکت سا ویوستہ تھی اس کو ہم نے الگ کر دیا اور اس کو ویکلپک چکت سا ویوستہ کہنا شروع کر دیا جو مول چکت سا ویوستہ تھی وہ آلٹرنیٹ ہو گئی اور جو آلٹرنیٹ ہونی چاہیے تھی وہ سینٹرلائز ہو گئی اور اس سینٹرلائز ایشن میں کیا ہوا ہم نے اس دیش میں لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ کے ایلوپیتھی کے اوپر اس کا پرچار کیا یا کہیں تو دش پرچار ڈاکٹر آٹھ دس گولیاں لکھ دے تو وہ بڑا ڈاکٹر ہے اور جو ایک گولی سے ٹھیک کر دے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے اور جو بینہ گولی کے ٹھیک کر دے وہ تو مورخ ہے جو آپ کو یہ سمجھ ہے کہ بھئی یہ بیماری تمہاری جیون شہلی کی گڑبڑی سے ہے تم جیون شہلی بدل لو کیا پھل تو بات کرتے ہو آپ کوئی ڈاکٹر ہو اور جو آپ کی جیون شہلی کی بیماری میں بیسیوں گولیاں کھلائے سبیر چار کھانا گولی دوپیر کو چار کھانا شام کو چار کھانا گولی ہی گولی کھانا روٹی مت کھانا روٹی کی جگہ گولیاں کھانا سبجی مت کھانا جیسے سبجی کھاتے ہو نا بیسے گولیاں کھانا بھر بھر کے ہتے لی اور کہنا ہم بہت سمارٹ ہیں کیونکہ اتنی گولیاں کھاتے ہیں پانسو روپے فیس لیتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے یہ گز گیا اور یہ گز گیا ہے اب اس کو نکالنے کی بات ہے یہ نکلے گا نہیں وائرس تب تک اس دیش کی چکتصہ پدیتی ویکلپک رہے گی اور باہر سے آئی ہوئی مکھے ہو جائے گی اس وائرس کو نکالنا ہے وہ ہم سب کو کیسے نکال پہلے تو اپنے اوپر اور شوشین نے جب ناڑی دیکھی یہ تو گیا اب بچنے کی کوئی سمبھاونہ نہیں تب ہنمان جی کو کہا جا کے لاؤ جلدی سے میں کچھ دیر تو جیون بچا سکتا ہوں باقی آگے کی گارنٹی نہیں ہے ہنمان جی گئے سنجیون بوٹی لے کے آئے اور شوشین نے سنجیون سنگھائی کھلائی نہیں سنگھائی اور لکشمن جیویت ہو گئے تو کوئی تو ہے دم بھائی ایسا تو نہیں ہے سنگھنے ماتر سے وہ جیویت ہو گئے ہم تو یہ مہا بھارت کی کہانی دیکھتے ہیں ید چلا ہے اور آپ جانتے ہیں بھینکر ید چلا ہے بھارت کے پچھلے ہزاروں سال کے اتحاس میں سب سے بھینکر ید ہوا ہے تو مہا بھارت کا ید ہوا ہے جس میں تھوڑے بہت نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے لیکن اس ید میں بار بار ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صورتہ سے شام تک ید ہوتا ہے رات کو سبھی پالوں کے وید اپنے اپنے گھائل سینکوں کے گھاووں پر مرہم لگا رہے ہیں لیپن کر رہے ہیں اور اگلے دن وہ پھر ید کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایسی کون سی چکتصہ پدیتی دنیا میں ہیں جو بارے گھنٹے میں آدمی کو لڑنے کے لیے تیار کر دے اور مہابھارت کی ایسی ایک نئی سیکڑوں کہانیاں اس میں سے تو ایک کہانی میں بتاتا ہوں کورو کی کہانی جانتے ہو سو تھے ایک ماتا کے سو پتر کیسے ہو گئے ایک ماتا کے سو پتر کیسے ہو گئے اور عدود بات جو سمجھنے کی ہے وہ سو کے سو سبھی پتر ایک جیسے موچائی میں ایک جیسے چوڑائی میں ایک جیسے لمبائی سب کی برابر ہاتھوں کی لمبائی برابر شریر سب کا ایک جیسا چہرہ سب کا ایک جیسا بڑا مشکل پہچان تو یہ تو بھائی کوئی کلوننگ ہوا ہو تب ہی سمبھو ہے برنہ کیسے سمبھو ہے ابھی تو ہم پراکرتک طریقے سے جانتے ہیں کہ دو ٹوئنس بھی پیدا ہو جائیں تو ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن کورف تو سب کے سب ایک جیسے تو شاید اس سمیں کوئی بڑے مہان چکتسک رہے ہوں جنہوں نے گانداری کے رکت میں سے کچھ نکال کر کلون کر دیا ہو یا ان کے گرباشے سے کچھ نکال کر یوروپ تو ابھی جان رہا ہے اور یوروپ ابھی تک بیڑ بکریوں پر 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 یہاں تو آدمیوں پر پر پانچ ہزار سال پہلے ہوا تو کوئی تو دم ہوگا اس میں ہمارے ششرت سہیتہ کو آپ جانتے ہی ہیں آپ میں سے شاید کسی نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو جرور جب جب میں سوشرت سہیتہ پڑھتا ہوں مایکرو لیول پہ جب جاؤ تو اتنے طرح کے اپکرنوں کے ورنن اس میں ہیں سرجری کرنے کے لیے کیا اشری ہوتا ہے اگر سوشرت سہیتہ سے ایک اپ اپ ورن کو نکال کر لسٹ بنا دی جائے تو آج کے آدھنک سرجری اپکرنوں کو بنانے کے لیے جو استعمال ہونے والا میٹل ہے فولاد کہیے وہ صرف آئیرن نہیں ہے ایسا میٹل استعمال ہے جس میں سات دھاتویں ہیں تاکہ اس میں جنگ نہ لگے اور آج کے جتنے بھی اچھے سے اچھے سرجری کے اپ کرن بھارت میں ہے سبھی میں جنگ لگتی ہے لیکن ششرت کے اپکرنوں میں جنگ نہیں ہے تو اتنے طرح کے اپکرن اس جمانے میں بنتے تھے ششرت کا سمیں تو کوئی آج کا نہیں ہے کم سے کم ساڑھے تین ازار سال کا ہے اس سمیں اگر ایسے اپکرن بنتے تھے تو کوئی تو دم ہوگا اس ششرت کی رائنو پلاسٹی رہی آپ کو معلوم ہے رائنو پلاسٹی بھارت نے دنیا کو سکھایا اور رائنو پلاسٹی کے بھارت میں ایک ہزار پانچ سو سے زیادہ کیندر تھے انگریجوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے پہلے تک ان کے اسطان اور پورے ورنن میرے پاس اور انگریجوں کے دستا ویج میں سے نکالے ہو ہے بھارت میں سب سے بڑا رائنو پلاسٹی کا کیندر تھا کانگڑا کانگڑا کہا ہیں شملہ کے آگے ہمانچل میں اور کانگڑا اور اس کے آس پاس میں سات سو کیندر تھے جو رائنو پلاسٹی سکھاتے تھے دکشن میں جبرجست کیندر تھے رائنو پلاسٹی کے محسور اسٹیٹ میں ڈیوڑھ سو سے زیادہ کیندر تھے آج سے دو سو سال پہلے ایک پرانی کہانی ہے جو دستا ویجی ہے کلپنا کی نہیں ہے ایک انگریج عدیقاری تھا کرنل کوٹ وہ حیدر علی سے لڑا حیدر علی بہت بڑی بدنامی ہوتی تھی تو ناک کاٹ دیا اس کا کٹی ہوئی ناک لے کے وہ بھاگا کرنل کوٹ وہ خود اپنی ڈائیری میں لکھ رہا آئے کہ جب میں ید میں ہار گیا حیدر علی نے مجھے ناک کٹ دی ہاتھ میں لے کر میں بھاگا اور حیدر علی کی ہم انگریج آئے انہوں نے یہاں سرجری سیکھنا شروع کیا اور جو انگریج نے سرجری سیکھا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ جو جاتی بھارت میں سرجری میں ماسٹر تھی وہ سب نائی تھے نائی سمجھتے بال کٹنے وال یہ سب سرجن تھے دو سو سال پہلے سب سرجن تھے اب جرہ سوچو کہ نائی اگر سرجن رہے ہوں تو وہ پچھلی جاتی کیسے ہوئی انگریج نے ان کو 1881 کے سروے میں پچھلی جاتی گوشت کیا اس کے پہلے اس دیش میں نائی کبھی بھی پچھلی جاتی میں نہیں تھے 1881 میں سنسس ہوا سب سے پہلا اور آج تک وہ چل رہا ہے ہر دس سال میں ہوتا ہے جن سنکھیا کا گڑھنا انگریج نے پہلی گڑھنا میں نائی کو پچھڑا ورگ میں ڈال دیا اور ایک انگریج کہتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ودیا میں اتنے اونچے ہیں اگر ان کو نیچے نہیں لاؤگے یہ گلامی کبھی سوئی کار نہیں کریں گے اور آج ہماری سرکار بھی ان کو پچھڑا ہی کہتے ان کے ہاتھ میں اتنا ہنر ہے انگلیوں میں اتنی فلکس اس طرے سے وہ کسی ٹیومر کو بھی کٹ کے نکال سکتے یہ سب بہت بڑے سرجن رہے اور آج سے دو سو سال پہلے کے دستا ویج بتاتے ہیں کہ کانگڑا اور اس کے آس پاس کرگ اور اس کے آس پاس میسور اور اس کے آس پاس جتنے سرجری سکھانے والے کے کیندر تھے ان سب کے آچارے نائی ہی تھے جاتی وں یہ سب سرجن تھے اور انہوں نے جو سرجری سکھائی ہے وہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں فیلائی پھر انگریجوں نے کیا یہ جو سرجری سکھانے والے کیندر تھے ان سب کو گیر قانون ی گوشت کر دیا ایک قانون نام اس کا انڈین ایڈوکیشن ہے اس قانون میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ بھارتی ودیعوں کو دکھانے والے جتنے بھی کیندر ہیں وہ سب گیر قانون ہیں تو ان پہ تالے ڈلوائے گئے نہیں ڈالے تو مروایا گیا ان کو آگ لگوائی گئی کتنے لوگوں کو جندہ جلا دیا وہ کہا نہیں سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے یہ اتیہ چار سو سال ہوا اس میں یہ ودیعہ ختم ہو گئی اور پھر بے ایمان انگریجوں نے کیا کیا کہ یہاں سے سرجری سیکھا اور ان کے اپنے ریکارڈز میں وہ سب ہے ہندوستان کو یہ بتایا کہ ہم تمہیں واپس سکھا رہے اور یہاں سے سرجری سیکھ کر جو ڈاکٹر بنے لندن میں انہوں نے فیلو آف دو روائل سوسائیٹی کی ستھاپنا کی جس میں ڈگری لینے کے لیے آج ہمارے ڈاکٹر جا رہا ہے اور اس پرمان پتر کو لا کے دروازے پہ بڑا ٹانگتے ہیں میں دیکھو ف آر ایس اس میں شہد لگا کے چاٹو تو ویٹیوین سی بھی نہ ملے یہ اسططی ہے اتنا اُلٹ گیا سب کچھ سرجری میں یہ تھا میڈیسن میں اس سے عدبت تھا بھارت اور میڈیسن میں عدبت ہونے کا کارن ہے بشش قسم کی دوائیں یہاں پر ہیں ایسی عدبت دوائیں ہیں جو آپ کلپنا نہیں کریں کام نہ کریں آپ کی کلپ میں آج بھی ایسے بہت ویدیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے جو اسکول کالیج میں بھی نہیں گئے ہیں آپ کی ناڑی اگر پکڑ لی تو بتا دیں گے سات دن پہلے سے کیا کیا کھا رہے ہیں اور زیادہ دور نہیں ہے اسی جیپور شہر میں اسی جیپور شہر میں ان کا کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے وہ صرف ناری پکڑتے میں گیا ہوں دو بار وہ سات دن پہلے کا مجھے بتا دیا پچھلے بتا پاتی کہ ہفتے بار پہلے ہم نے کیا کھایا تھا اور ناری پکڑ کے سارا کا سارا ڈائیگنوز کر لینا کہ آپ کو یہی ہے اور وہی نکلے یہ تو کچھ عدبوت ہے یہ کوئی سامن نیویدیہ نہیں ہے بھائی میں نے ایسے تمام وحدیوں کو دیکھا ہے جو ناری پکڑ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو ٹیومر ہے گرباشے میں ہے یہاں ہے یہاں ہے اور ہم جب آدھنک چکتسہ شاستر میں پریقشن کراتے ہیں وہی نکلتا ہے ایک وحدیتوں میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کیرل میں کوٹک کلا میں وہ سائز بتا دیتے ہیں اس سائز کا ہے ناری پکڑے اور بتا دیا اس سائز کا ہے اور وہی نکلتا ہے اس بھارتی ودیہ میں کوئی دم ہے اور وہ دم اگر ہم کو دکھائی دے جائے تو آتم وشواص ہمارا لوٹ آئے گا اور ہماری ہین بھاونہ کچھ کم ہو جائے گی اور ہین بھاونہ کم ہو جائے تو ہم شاید دنیا جیت وہ سب کچھ ہار گیا آپ من سے ہار نہ بند کر دو بہت کچھ جیت نے کے لئے اس دیش میں ایک تاجہ ادھارن دیتا ہوں آج کل بھارت میں ایک خراب بیماری گز گئی ہے چکن گنیا لاکھوں لوگ پرباویت ہیں میں چھے مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پی پر ڈال بس یہ چار پانچ چیز ہیں اور تھوڑا گڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین خوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلوپیتھی سے کر رہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو دائیکلو فینک دے دو اور پیرسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیا سے پیوڑے ہیں وہاں ڈاکٹر آتے راجی بھائی جب بتاؤ نا میں نے کہ اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہمیں معلوم ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام کھور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے وہ بیرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے مو میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے آلسر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پیشنٹ کو کیوں نہیں پڑھتے یہ حرام کھوری تم میں کہاں سے آگئی اپنے کو انجیکشن ٹھوک ہوگے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیراسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلوفینک دیتے جاؤ نوول جین کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور دربھا کسے ایلو پیتھی نے یہ سب نام بیس سال پہلے بین کر دیے وہ کہتے ڈائیکلوفینک خراب ہے پیراسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جین تو انیس سو چور آسی سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن یا ٹھوک رہے ہیں لگاتا اور لگاتا ہے دوش پریناہ میں کہ مریج ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں اور میں آپ کو میرا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے الوپیتی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آرہا ہے اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آرہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی الٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا سب تکلیف ہے تین ڈوز دو ختم کہانی بنے اس کو پھر کچھ ضرورت ہی نہیں اور پھر آج استطی یہ ہے کہ کرناٹک سرکار میں ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر اور جوائن ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجی دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہے اور ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھ مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھ بچے یہ کرناٹک کا حال ہے کرناٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن ناٹکے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھ مہارشن میں بھی یہ ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواؤں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کرے ان کے اوپر اسی مم تو تلسی میں سے ہی بنی ہے اور تو کیا ہے دائیلیوشن فارم میں ہے بس اتن ہی تو ہے اور تلسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹنچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹنچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدحانت ہے کہ عوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی ادھک ہے ہومیوپیتی تو اسی پہ کام کرتے تو اپنے ویجیان میں دم تو ہے اپنی ویدیا میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے walk 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 and talk talk سب سے سرل وں بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی تک نہیں آئی ہے آ جائے گی تو وہ بھی لگا دیں گے تو ان میں تو آنے سے رہی کیونکہ وہ تو فسے ہیں اپنے سوارتھ میں آپ اس کو تیاری کرو ایک نہ ایک دن یہ ویدیش سے آئی ہوئی چکتسا پدیتی کے تنتر کو ایسے ہی اکھاڑ کے فیک نہ ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اکھاڑ کے فیک تھا کیونکہ یہ جو ویدیشی چکتسا پدیتی ہے اس میں کوئی دم نہیں میری آج کل دوستی ہوئی ہے امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے اس کا نام دین اور نش میں کبھی میل کرتا ہوں وہ کبھی مجھے میل کرتا ہے تھوڑے دن پہلے اس نے کہا کہ آپ کی ایک بات سے میں سہمت ہوں کہ ایلو پیتی میں کوئی دوا نہیں ہے کوئی عوشدی نہیں جو بھی ہے جہر ہے آپ لے لو پھر آپ کی طاقت کتنی ہے بتایا کس نے کیونکہ یہ گیان تو کوئی آئیر وید کا گیاتہ ہی دے سکتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ گیان مجھے سوامی شیوانند سے ملا شیوانند جی کا نام آپ جانتے ہیں مہان تفسوی مہان یوگی جنہوں نے بھارت چھوڑ دنیا بھر میں آئیر وید کے پرچار کے لئے کام کیا یوگ اور پرانا یام کے لئے پرچار کا کام کیا ان سے سیکھا دین اور نشن اب دین اور نش کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھارت کی چکتصہ پددتی میں اتنا دم ہے کہ لوکی کے رس سے ہرٹ اٹیک یا کارڈی اکرسٹ یا بلوکیج کو ریورس کیا جا سکتا ہے صرف لوکی کے رس اور وہ کیا کرتا ہے امریکہ کناڑا میں شیور لیتا ہے پان پان سو روگیوں کو بلاتا اور ایک ہی بات بتاتا لوکی کا رس پیو اب لوکی تو ہوتی نہیں وہاں کیونکہ لوکی جو ہے نا گھنڈے دیش میں ہو نہیں سکتی تو لوکی گاؤں ہیں وہاں کے کچھ کسانوں سے میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے وہ روز لوکی بناتے ہیں پھر ہیدراباد ائرپورٹ سے سویرے کی پہلی فلائٹ اڑتی ہے ساڑھے تین بجے اس میں لوکیاں بھر کے جاتی ہے تو میں گیا وہ گاؤں دیکھنے کے لیے تو وہاں کچھ کسان ہیں جنہوں نے اس سے ڈیل کیا ہوا ہے ان کی پورے کھیت میں لوکی ہی لوکی لگا رکھی ہے اور انہوں نے گائے رکھی ہوئی ہے گائے کا گوبر ہی ڈالتے ہیں کیونکہ دین اورنش کہتا ہے کہ جو یوریا کا ڈالا تو لوکی کام ہی نہیں آتی ہاں لیورسل نہیں ہوتا تو گائے کے گوبر سے لوکی بناتے ہیں اور جو ایک لوکی بھارت میں تو مشکل سے دو روپے کی بکتی ہو وہ کسان ڈین اورنش کو ساٹھ پہ سٹھ روپے میں ایک ایک لوکی بیچتے ہیں دین اورنش کہتا مجھے گھاٹا نہیں ہے کیونکہ یہ میں پچاس ڈالر میں بیچتا ہوں پچاس ڈالر بہنے پچاس گوڑوں پہنٹ آلیس ایک لوکی بیچتا ہے اور کروڑوں کروڑوں امریکی اور کنیڈین اور یوروپ واسی اس کی لوکی کا رسپی پی کے ٹھیک ہو رہے آتے ہیں تھوڑا یوگ سکھا دیتا وہ ایک دو چیزیں جانتا زیادہ اس کو نہیں آتی انولوم ویلوم سکھاتا ہے کیونکہ شیوانن جی نے اس کو کچھ سکھایا ہوگا تھوڑا انولوم ویلوم سکھاتا ہے تھوڑا بھسترکہ کرا دیتا ہے لوکی کا رسپ پلواتا اور اس کو ٹھیک مانتی ہے کہ یہ لوکی کا وشش شگی ہے لیکن دنیا جانتی نہیں ہے کہ وشش شگی تو سوامی شیوانند تھے جو اس کو فوکٹ میں سکھا گئے اب اس نے اس کو دھندہ بنا دیا اور یہ دین اورنی شکھیلہ نہیں ہے یوروپ اور امریکہ میں بہت ڈاکٹر ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دوا نہیں ہمارے پاس اوشدی نہیں جو ہے تو پرکرتی میں ہے پیڑ پودوں میں جڑی بوٹیوں میں وہ 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 لوٹ رہے ہیں اور آنے والا سمیں انہی کا ہے جرمنی کی سرکار ایک یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے سو ارب ڈالر کے خرچے سے جو صرف آئیوروید پہ ہی کام کر امریکہ کی سرکار ارب ڈالر انویسٹ کر رہی ہے کیونکہ امریکہ کی سرکار جانتی ہے بیس سال کے بعد یہ ہی چلنے والا ہے ہلدی پہ لے لو اس پہ لے لو اور ہم ابھی بھی گہری نید میں سو رہے ہیں اگر دم نہیں ہوتا ہلدی میں تو امریکی سرکار نے تیتیس پیٹنٹ کیسے لے لئے دم نہیں ہوتا کالی مرچ میں تو وہاں بائیس پیٹنٹ ہے کالی مرچ پر اور سب سے لیٹس پیٹنٹ پتہ کالی مرچ کا کیا ہے کہ اس کو چوس تو خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے امریکہ نے اس پہ پیٹنٹ کیا ہوا ہے کالی مرچ کو چوس ماتر سے خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تو ہمارے دیش میں لاکھوں آتا ہیں بہنے روج کرتی ہیں سب جانتے ہیں کہ کالی مرچ کو چوس ہو تو خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے انہوں نے پیٹنٹ کرا لیا ہمیں معلوم ہی نہیں اب اور اتنا پرچار کرو کہ یہ ایلوپیتھی بہ جائے یہاں سے کیونکہ ہمیں یہ چاہیے نہیں اور اس کی ہمیں آوشکتہ بھی نہیں بہت لوگ کہتے ہیں جی کچھ تو آوشکتہ ہے کہاں سرجری میں تو ہم سرجری اپنی لائیں گے یوروپ والی سرجری میں کیوں جائیں گے ہمارے آج جو سرجری ہوتی تھی دو سو سال پہلے اس کو ریوائی کریں گے اس کے اس کھول 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 گے اس سے سیکھیں گے وہ آگے سکھائے گا سب کو تو ہم تو اپنی چیزیں پہ جائیں ان کا بھروسہ کریں ان کو پرچارت کریں آپ بولو گے جی اپنے پاس تو سمیں نہیں ہے سمیں تو آپ سب کے پاس ہے لیکن سمیں کا نیو جن نہیں ہمارے پاس بہت سمیں ہے جو ہم ٹی وی کے سامنے برباد کرتے ہیں ساس بھی بہت ہی دیکھ نہیں جس میں کچھ بھی آئیر ویدک نہیں ہا اس میں ایک ہی کہانی ہے کسی کی پتنی کسی کے پتنی کے ساتھ بھاگ گئی کسی کا پتنی کسی دوسری کی پتنی کے ساتھ بھاگ لیا کوئی پورش تین مہلاؤں کے چکر میں کیوں سمیں ٹائم بیکار کر رہے ہو بھائی یہ ساس بھی کبھی بہت تھی بل کلنٹن کو دیکھنے اس کو بچالو اور سینیما میں جاتا ہے وہ اور زیادہ بچالو کیونکہ سینیما میں کوئی منورنجن نہیں ہے اب یہ کیا منورنجن ہے ایک ہیرو ایک ہیروین شروع میں الگ ہو جائیں گے انت میں مل جائیں گے بیچ میں بلین آئے گا تھوڑی دیر ڈشم ڈشم کہانی قتم کیا ہے منورنجن سے پھر اس میں کوئی ہیرو آئے گا پچیس منجل کی مارت پہ چڑے گا پھر پھنٹ بھی نہیں پھٹے گی پھر ایک ہیرو آئے گا موٹر سائیکل لے دیوار توڑ جائے گا سر نہیں پھٹے گا دیوار پھٹ جائے گی پھر ایک ہیرو آئے گا ڈشم یہ ہیرو نہیں سب زیرو ہیں معلوم یہ سب داؤد ابراہیم کے چیلے ہیں آپ کو معلوم ہے سی بی آئی انکویری چل رہی ہے ایک ایک کی کلائی کھل رہی ہے پتا چلا وہ داؤد ابراہیم کے گھر میں جا کے ناچ کے آتے ہیں داؤد ابراہیم کے دیئے گئے پیسے سے فلمیں بناتے ہیں اور داؤد ابراہیم اس سمیں most wanted criminal ہے جس کو پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ بم بلاسٹ سب سے زیادہ وہ ہی کراتا ہے اس داؤد ابراہیم کے پیسے پر ناچ گانا کرنے والے یہ نچنی گونی یہ ہماری جندگی کا کروڑوں گھنٹے اور اس کو آپ خرچ کر رہے اور آپ جانتے ہیں گیا ہوا سمیں واپس نہیں آئے تو یہ فال تو سمیں سنیما میں ٹی وی میں جو برباد کر رہے ہو اس کو بھارتی چکتصہ پدیتی کے پرچار میں لگاؤ اب آپ بولوگے جی پرچار کیسے ہوگا طریقے میں بتاتا آپ چھوٹی چھوٹی ٹیم بناؤ آپ تو تھوڑا ہومیوپیتھی جانتے ہو نا تو ہومیوپیتھی میں ایسی بہت دوائیں ہیں جن کو سیلیکٹ کرو جن کا بیس آئیوروید کا اور خاص کر ایسی بہت دوائیں ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ ویجیٹیرین ہیں بہنے پھول پودے پتی سے بنی ہوئے ہیں ہے نا ان کی ایک سوچی بناو انہی دوائوں کا اپیوک کرو نوزوٹس میں جاؤ ایمت ضرورت نہیں ہے اس کی میں ہومیوپیتھی پڑھائی کر کے نہیں پڑھ پڑھ کے سیکھا اور میں نے یہ تیہ کر لیا کہ جندگی میں کبھی نوزوٹس کا استعمال نہیں کروں گا کتنا بھی سیریس پیشنٹ آئے اور آپ کو سن کر آش ہوگا میکسیمم سیریس پیشنٹ کو میں بیلا ڈونا سے ٹھیک کر لیتا ایک بار ایک ہومیوپیتھی کالیج کے پرنسپل نے مجھے پوچھا کہ راجی بھائی آپ کی بیلا ڈونا اتنی پسندیدہ میڈیسیم کیوں ہے یہ کا یہ سبھی کرونک کیس کلیر کرتی ہے کیسے کرتی ہے بین کا دھیان سے دیکھو تو بہت سارے پیشنٹ میں بیلا ڈونا ہی نکلتی ہے ہم دھیان نہیں دیتے اس لیے ادھر ادھر بٹکتے رہتے جب اکیلی بیلا ڈونا اتنے کام کر سکتی ہے تو کائی کو سیلیکٹ کرلو جو شاکہ آرہی ہیں ان دواؤں کی سوچی بنا لو اور ان کو لے کے گاؤں گاؤں جاؤں رویوار میں جب چھٹی ہوتی ہے دو تین گھنٹے کے چکتسہ شیور لگاؤ پہلے ان کو تھوڑا چکتسہ کا گیان دو ہمارے دیش میں اب مجھے یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ کسی بھی بھارتی ناغرک کو چکتسہ سوویدہ کی جرورت نہیں ہے چکتسہ کی اگیان کی جرورت ہیلتھ فیسیلیٹیز نہیں چاہیے نولیج چاہیے نولیج کی بہت کمی اور اتنی کمی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس سے زیادہ پیڑتے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے پانی کو اُبال کے پینا یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن آج کے سمیں کی بیماریوں میں سب سے ایفیکٹیو ہے خاص کر تین مہینے کی یہ جو تو آپ ان کو بتا دو بھئیہ پانی اُبال کے پیو اُبال کے پانی پینے سے کیا دن چریا اور ریتو چریا جرور سیکھو آئی ایروید کی بہت آوش رکھ اور آپ کو میں کتاب کا نام بول کے جاتا ہوں اس کو پڑھو بھگوت گیتہ جیسے پڑھی جاتی ہے رام چریت مانس جیسے پڑھی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے اس کا دوسرا نام بھی آشتانگ سنگ رہ پرانا نام آشتانگ ہرد یہ کتاب کا جو سوسط برت ہے وہ ایسے پڑھو جیسے آپ دھارمک پستک پڑھتے اور اس کو بار بار پڑھو تو یاد ہو جائے گا کنٹھ ہو جائے اس میں دو ہزار سوتر ہیں یہ سوتر لوگوں کو بتانا شروع کر دو چھوٹے چھوٹے سوتر ہیں جیسے کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو سوست رہنا ہے جندگی بھر تو کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی پیو کیوں نہیں پیئے وہ آپ سب جانتے ہو سرل بھاشا میں ان کو سمجھا دو پھر ان کو بولو پانی پیو تو گھوٹ بھر بھر کے پیو سپ کر کے پیو تاکہ زیادہ لار شریر میں جائے وات پت کف تینوں سنت لٹ رہے تھندہ پانی کبھی مت پیو میں نے دنیا میں تھندے پانی پینے والوں کو بہت دیکھا ہے اوروپ اور امریکہ کے لوگ چلڈ وارٹر پیتے برف کا پانی فریز میں رکھ پیتے پرنام جانتے کیا ہوتا سبیرے جب ٹوائلٹ روم میں جاتے ہیں تو ایک گھنٹے بہار ہی نہیں آتے ان کو پوچھو بھائی تم کیا کر رہے تھے ایک گھنٹے وہاں تو کہتے ہیں نیوز پیپر پڑھ رہے تھے میگزین پڑھ رہے تھے کیوں پڑھ رہے تھے سٹول پاس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کانسٹیپیشن ہے جور لگانا پڑتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا گانا بھی گاتے ہیں میرے سپنوں کی رانی کبھی آئے گی پھر بھی نہیں آتی اور انتم دش پرنام پتا ہے کیا ہوتا ہے ان کو پیٹ ساف تو ہوتا نہیں تو سانس میں سے بھینکر بدبو آتی کسی امریکن یوروپین کے نزدیک بیٹھ جاؤ اگر وہ لسٹرین سپری کر کے نہیں آیا تو ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہر سمیں ان کو ماؤت فریشنر سپری کرنا پڑتا ہے کیونکہ انتڑیاں صاف نہیں ہے کبزیت ہے مل بھرا ہوا ہے اس میں کچھرہ تو بال بھی کڑک رہتے ہیں تو ان کڑک بال کو سوفٹ کرنے کے لئے کیا کیا سب کرتے ہیں شیمپو کے بعد پتہ نہیں کیا کیا لگ اتے ہیں یہ سب وہ جو کرتے ہیں نا ان کی مجبوری ہے اسٹیٹس سیمبل نہیں ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ یہ کوئی سٹیٹس سیمبل تو سرل بھاشا میں سمجھاؤ تھنڈا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے سمجھ جائیں گے پھر ان کو بولو سویرے اٹھو تو سب سے پہلے پانی پیو پھر ان سے بولو کھانا کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ کبھی بھی کھانا کھاؤ تو پورو دشا میں سر بار بار پڑھو اور یہ جا کے گاؤں میں سب کو بتاؤ پھر ان کو کہو دیکھو یہ تو ہے سوست رہنے کے لئے اب تم بیمار پڑھو تو بتاؤ تمہاری بیماری کیا ہے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے یہ بیماری ہے تو یہ دوائیں اور میرا آپ سے ایک نویدن جرور ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتھی سے بھی علاج کرو تو اس کی مول دوا جرور بتا دو ان کو یہ گریک اور رومن نام میں مت پھساؤ آپ کہو جی میں تو آسیمم دے رہا ہوں یہ ان کو کہو یہ تو تنسی کا رس ہے بھئی تمہارے گھر میں پھولوں سے بنی ہوئی ہیں آسانی سے ملتی ہے جیپور میں ملتی ہے ڈلی میں ملتی ہے بنداری والوں کو آکسر آرڈر دے کے رکھو ہم کو اتنی بھیجو ان کو جو پتا چل گیا کہ آپ پرچار کے لئے کر رہے ہو تو مفت میں بھی دے دیں گے تو کو تو اس طرح سے آپ گاؤں گاؤں جاؤ چھوٹے چھوٹے شیور لگاؤ گاؤں والوں کو اکٹھا کرو گاؤں والے بہت دکھی ہیں شہر والے بھی دکھی ہیں وہ دکھی ہیں اس کا یہ سبوت ہے کہ رام دیو جی آئیں جیپور میں صویر چار بجے سب لوگ پہنچ جاتے شریر ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور اتنے دکھی ہیں کہ رام دیو جی تو کیا کوئی ٹم بکٹو آ جائے اسی کے سامنے وہ آ جائیں گے اور وہ دنیا بھر میں گھوم کے آتے اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریاں لے کے تو ان جو دکھی لوگوں کا تھوڑا تھوڑا آپ مدد کر دو علاج کے روپ میں یہ سب آپ کے بھگت ہو جائیں گے اور یہ بھگت ہو جائیں گے تو کہو آپ بھی پرچار کرو اس وہ بھی کریں آپ بھی کرو تو یہ اتنا تیجی سے ملٹیپلائی کرے گا کہ دو پانچ سال میں ایلوپیتی کا باجہ بجھ جائے گا اور ان کی سب پول کھول لی ہے ان کی اتنی پول ہیں میرے پاس کم سے کم میرے پاس کم سے کم ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ڈاکومنٹ ہیں جو ایلوپیتی کے گندے پن کو صد کرنے والے ہیں یہ کتنے unscientific ہیں وہ بتانے والے ہیں کتنے ڈاگمیٹک ہیں وہ بتانے اور وہ کہتے ہیں ہم تو ایک ہی صددان پہ کام کرتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر دیتے جاؤ گلتیاں کرتے جاؤ دیتے جاؤ گلتیاں بھلے مر جائے ہمارے پاس تو کم سے کم یہ نہیں ہے ہم تو جانتے ہیں کہ تلسی ہے تو اس کے یہ گن ہے تو یہ ریزلٹ آنا ہی چاہیے میتھی ہے تو اس کے یہ گن ہے تو یہ ریزلٹ آنا ہی چاہیے ہم کو سب معلوم ہے فکس ہے یہاں ویرییشن نہیں ہے میتھی کہ جو ریزلٹ چرک رشی کو ملے وہ آج بھی ملتے ہیں اس میں اتنا ساتت ہے ویرییشن کہیں بھی نہیں ہے تو جو ویجیان میں ساتت ہوتا ہے ست گیان وہی ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ست گیان ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں اور اس کے اپنے جیون میں بھی اور دوسروں کے جیون میں پر کرنے کے لئے پریرد کریں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ بھی اپنے جیون میں کرو یہ الو پہ تھی کا ہے اور یوروپ والے ٹوث پیسٹ اس لیے گھستے ہیں کہ مسورے بہت ان کے ہارڈ ہیں کڑک ہیں کیونکہ برف کے نزدیک رہتے مسورے کڑک ہیں تو برش جو ہے پلاسٹک کا بھی چلے گا اس کو گسیں تو زیادہ تکلیف نہیں آئے گی اور دوسرا ان کے پاس دات صاف کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کریں کیا وہ بیچارے پریشانے نیم کا دات ملے یوروپ میں نیم ہوتا ہی نہیں وہ پریشانے ببول کا دات ملے ببول ہوتا ہی نہیں وہ پریشانے دنت منجن ملے دنت منجن ہونے کے لئے 18 جڑی بوٹی لگتی ہیں وہ ہوتی ہی نہیں تو لے دیکھیں ان کے پاس ایک ہی چیز ہے وہ ہے سوڈیم لوریل سلفیٹ مانے ڈیٹرجن پاوڈر مانے شیمپو اسی کو گھستے ہیں دات میں بناتے ہیں جھاگ اور تھوکتے ہیں واش ویشن اور بھاو کیا ہے ستہ ایس روپے کا سو گرام ایک پہ رگڑتے ہے واش ویشن میں تھوکو اور کہو کہ ہم بہت سمارٹ ہیں تو میں کہتا ہوں اور سمارٹ بنو تو پوچھتے کریں کیا میں بولتا ہوں یہ دو سو ستر روپے کلو کا اتنا مہنگا کالگیٹ ہے تھوکتے کیوں ہو اسی کالگیٹ کو روٹی پہ لگا لگا کے کھاؤ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اس میں کیلشیم ہے اس میں منرلز ہیں تو کھاؤ گے تبھی تو کام آئے گا اور کھا نہیں سکتے تو انجیکشن لے لو کالگیٹ کے نہیں تو کام کیسے آئے گا اس مرختہ میں مت فس ہو یہ کالگیٹ کلوز اپ پیپسنین سباکا فورنس یوروپ کی مجبوری ہے ان کے یہاں کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں پتہ ہی کیا ہے آئی اروید میں دات صاف کرنے کے لیے بارے جڑی بوٹیاں بارے ترہ کے ورکش کی ڈنڈی نیم کی دات چہتر کے مہینے میں سنو جرائے اس کو گمبیر تس ہر مہینے میں الگ دات نیم کی دات چہتر کے مہینے میں بیساک میں ببول کی دات اس آم کی دات اور میں دیکھا ہر مہینے میں وشش دات اور اتنا مایکرو سٹڈی کیا گیا ہزاروں سال کہ چہتر کے مہینے میں شریر کی پرکرتی ایسی رہتی ہے تو نیم ہی ہے جو بیلنس کر سکتا کرتا ہے یہ بیلنس کرتا ہے تو اتنے بڑے سائنس کو چھوڑ کر آپ پھز گئے وہ کالگیٹ میں ختم کرو یہ کالگیٹ ہم تو مجبور نہیں ہیں گاؤں گاؤں میں نیم ملتا ہے ببول ملتا ہے تو نیم ببول کا دات ان کرو نہیں ملتا تو دن تمن جن کرو ایسے یوروپ سے آئے ہوا یہ جو شیمپو ہے یہ وہ لگاتے ہیں اس لیے کہ بال کڑے ہیں کڑک کڑک اس لیے کہ پیٹ صاف نہیں کبزیت ہے آپ کو شیمپو کی کیا ضرورت ہے آپ کو بال ہی صاف کرنے ہے تو آئیرویدی کا اوشدی ہے آمولہ ریٹہ شی کا کائی گاؤں گاؤں ملتی ہے کہیں سے بھی لے لو اکٹھا کر کے ڈگبے میں رکھ لو برابر ماترہ میں ملالو ایک چمچ گرم پانی میں ڈالو سبیرے اس پانی سے بال دھولو پھر کوئی کہیں گے جی ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیبو کا رس جندہ بات نیبو کے رس تو اپنی جندگی میں یہ ایلو پیتھی نکھالو سبیرے سبیرے اٹھتے چائے پی لیتے کوفی پی لیتے آئی ایرویت کہتا ہے کہ یہ جو چائے کوفی پی ہیں تو جندگی پر بیماری ہی بیماری سبیرے کا دن شروع کرو پانی سے چائے کوفی سے نہیں تو اپنے آپ بہار آئی ایرویت کے حساب کھان پان مانے جو بھارتی ہے وہی رکھو ایروپی انگریجی کھان پان پی برگر ہوت ڈاگ کول ڈاگ چاومین نوڈلز کیوں پس گئے اس میں نام بھی بڑے وچتر ہوت ڈاگ گرم کتا کھول ڈاگ تھنڈا کتا چاومین کا کیا مطلب آپ نہیں جانتے تو کیوں کھا رہے ہو اپنے بہت کچھ ہے کھانے پینے کے لئے بھارت تو ایسا عدبد دیش ہے کہ جس دن جنم لیا اور جس دن مرو ہر دن ایک نئی ڈش بنا کے کھا سکتے اتنی ویرائیٹیز ہیں اس دیش یہ یوروپ بھی بناتے آٹے کو گوندنا نہیں آتا کیونکہ وہ ٹیکنولوجی آج تک وہ سیکھ نہیں پائے اور ہم نے شاہی ٹرانسفر بھی نہیں کیا ہوگا تو آٹہ گوندنا نہیں آتا آٹے کو سڑھا نہ جانتے ہیں تو سڑھاتے ہیں اس کو بیس بیس دن سڑھتا ہے اور وہ سڑھے کچوری ہے روٹی ہے پراتا ہے نان ہے کیا کیا سب بنا لو ان کا سڑھا ہوا آٹہ دو ہی چیز بنائے گا پاؤ روٹی دبل روٹی تو وہ پاؤ روٹی دبل روٹی کھاتے مجبوری ہے کچھ آتا نہیں بنانا ہم کیوں کھائیں یہ سڑھ اور وہ پاؤ روٹی کھائیں گے سڑھی ہوئی تو اس کو پچانا ہے تو کوئی ایسیڈک چیز پینی پڑے گی تو وہ پیپسی کوک پیتے ہیں کیونکہ کھایا کچرا ہے تو پچانا بھی وہی کچرا اس لئے پیپسی کوک پیتے ہم کو کیا ضرورت ہے پینے ہم تو گرم دیش میں رہتے ہیں ہم کو تو ضرورت نہیں اور اگر پیپسی کو پینا ہے تو سوچ کر پیو کہ اس میں وہی ایسیڈ ہے جس سے ٹائلٹ کلینر بنتا ہے اور اتنا ہی ایسیڈ ہے جتنا ٹائلٹ کلینر میں ہوتا ہے میں ایک بار پیپسی کا پی ایچ کیا تھا 2.4 ہے اور فینایل کا پی ایچ بھی 2.4 ہے ہارپک کا پی ایچ بھی 2.4 ہے تو ایک دن میں نے سوچا ہارپک سے ٹائلٹ ساف ہوتا ہے تو پیپسی سے بھی ہونا چاہیے میں نے کیا اور ایک دم جھکا جھک سفید سے اس دن سے میں نے بولنا شروع کیا تھنڈا مطلب ٹائلٹ کلینر اور ہم پیتے ہیں اکیلے نہیں گھر میں آنے والے مہمان کو بھی پیلاتے ہاں ایک طرف کہتے آتی تھی دیوتا ہوتا ہے دیوتا وں کو سنڈا صاف کرنے کا پانی پیلاتے یہ پینے کی چیز نہیں ہے اور اب تو آپ کو مالوم ہے نا پیپسی کوک میں جہر بھی ہے ڈی ڈی ٹی بینزین ایکسا کلورائیڈ کلورو پائری فوس یہ سب پیسٹی سائیڈ اور جو ویگیانک اس پر ریسرچ کرتے نا وہ کہتے ہیں کہ سات سال پیپسی پیو تو انتڑیوں میں کینسر ہو جائے پانچ سال پیو تو نپن سکتا آجائے ویگیانک تو بولتے ہیں کہ ایک انجیکشن پیپسی بلڈ میں لگاؤ تو ہردے گھات کی سمبھاو نہ پیدا ہو جائے کئی ویگیانکوں نے یہ صد کیا کہ گرو وطی ماں اگر کوکا کولا پی لے تو گرو میں بچہ وکلانگ پیدا ہو آنکھ میں پیپسی کوک ڈال دیا تو آنکھوں کی روشنی چلی جائے دانٹ ڈال دیا تو دانٹ گائب ہو جاتا ہے اب یہ کوئی پینے کی چیز ہے مت پیو اپنے پاس بہت کچھ ہے پینے کے لئے سنترے کا رس نیبو کی شکنجی ناریل کا پانی وہی کی لسی گائے کا دود کچھ نہیں ملے تو گھڑے کا پانی تو یہ امریکہ اور یوروپ سے جو کچھ آیا یہ ہماری جندگی میں رہے جروری نہیں دیوڈرینٹ استعمال مت کرو وہ کیوں کرتے میں نے بتایا پسینے کی بدبو آتی ہے آپ کو کیوں آئینی چاہیے اور اگر آتی ہے تو پیٹ ترے کی ویوستہ میں رہتے ہم دوسرے ترے کی ویوستہ میں رہتے جیان رکھو وہ بہت تھنڈ کو جھیلتے ہم اتنی تھنڈ نہیں جھیلتے اس لئے وہ چائے کافی پیئے ان کا بلڈ پریشر بڑھا رہے وہ چلے گا آپ کا تھوڑا بھی بڑھ گیا تکلیف کرے تو تو اپنی جندگی میں جو آیورویت سے آیا جو بھارتی ویدیاؤں نے سکھایا وہی اپنے جیون میں لاؤ اور جیون کا ایک ستر بناؤ بھارتی بنے اور بھارتی چیزوں کا ہی اپیوک کرے بھارتی بھاشا بھارتی بھوشا بھارتی بھوجن بھارتی بھجن اور بھارتی بھے شج یہ پانچوں چیزوں کا استعمال کرو بھوجن میں بتائی دیا بھوشا آپ جانتے ہو اپنی بھارت کی بھوشا اور انگلین جمین آسمان کا انتر ہے وہ ٹھنڈ والے جگہ رہتے ہیں ٹائی سوٹ پہننا ان کے لئے مجبوری ہے ہم کو ٹائی سوٹ پہننے کی کوئی مجبوری اگر پچاس ڈگری تاپ مان میں ہم سوٹ اور پہن اور ٹائی پہن کے گھوم تو مورکوں کے مورک ہی دکھیں گے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا شادی کرنے جاتے ہیں گھوڑے پہ چڑھتے ہیں ٹائی پیس ٹائی اور ٹری پیس سوٹ پہن کے بیٹھتے ہیں جون کے مہینے میں بیانکر گھر میں سوپر ایڈیوٹ بن کے جاتے ہیں اور ان کو پوچھو بھائی یہ کیوں کر رہے ہو کہتے ہیں آج تو کر لینے دو شادی کا دن ہے میں آج ہی سوپر ایڈیو سٹی دکھانی ہے شادی کے دن یہ مت کرو آپ ان کی بھوشا نہیں ہمارے کام کی نہیں ہے ان کی بھاشا بھی ہمارے کام کی نہیں ہے ان کی بھاشا میں بہت سارے شبد ایسے ہیں جو آپ بینا جانے استعمال مت کرو جیسے کئی بار میں کئی لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں ادکچرے لوگ پتہ کیسی بات کرتے ہیں راجیو دکھشت تو میں پوچھتا ہوں کیونکہ یوروپ میں مسس کا ارث جانتے درم پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی مہلا وہ مسس ہوتے کیونکہ وہاں شادی کرنے کی پرمپرہ نہیں ستر پرتشت لوگ بینا شادی کے رہتے ایسے ہی وہ مسٹر بات کرتے ہم کیوں کریں وہ آنٹی انکل بولتے کیونکہ ان کی کوئی ریلیشنشپ نہیں پریوار نہیں تو پریوار سنسٹھا کے کارن سمبند نہیں ہمارے چاچا ہے چاچی ہے ماما ہے مامی ہے موسی ہے بھارتی بھاشا میں تھوڑی دم زیادہ ہے اس کا ہی جیون میں تو بھارت کی بھاشا بھارت کی بھوشا بھارت کا بھوجن بھارت یہ سنگیت اتنا سلو اتنا مدر کہ آپ کو میوزک سے ہی بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں آپ کو معلوم ہے کبھی میوزک تھیرے پی رہا ہے اس دیش تو وہ تو اتنی اونچائی والا ہے تو بھارت بھجن اور بھارت بھشج جتنا بنے اتنا جیون میں آپ کرو دوسروں کو نرابت رکھنا آسان ہو جائے گا اور تب شاید یہ صد ہوگا سروے بھون سکھنے سروے سنت نرام سروے بھدران پشینت ما کشش دکھ بھاگ بھاگ تو ایسا میں آپ سے نویدن کرتا ہوں آپ اس کو سوئی کریں اور دوسروں کو سوئی کرنے کے لیے پریریت کریں تو آپ کا آبھار جتنا کچھ میں نے بولا اگر یہ پڑھنا ہو تو اس کی چھوٹی کچھ کتابیں بنی ہیں وہ نیچے آپ جاؤ گے تو اس ٹول پہ آپ لے سکتے ہیں سیڈی بنی ہے سیڈی اور کتابوں پر میرا کوئی کپی رائٹ نہیں ہے سب کو کپی اور کو دو یہ ہے بھارتی عطا یوروپ میں ہوتا گیان کو پکڑ کے رکھو بیچو اس کو بھی ہم بیچنے میں نہیں مانتے تو آپ سنو دوسروں کو سناؤ انہی وشیوں کی سیڈی کو کاپی کر کر کے بانٹو تو شاید اس میں مدد ملے اور یہ اتنا تیجی سے فیلے کی جیسے کبھی سودیشی آندولن چلا ویسا ہی پھر ایک آندولن چلے اور یہ سال کچھ بشیش ہے بھارت میں بند ماترم کا سوہ سال ہے سودیشی آندولن کا بھی سوہ سال 1906 میں سودیشی آندولن شروع ہوا 1906 سے بند ماترم پورے دیش میں سارو جنک روپ سے گایا گیا تو اس اہتحاسک ورش میں کچھ اہتحاسک کام ہم کریں اس کے لئے ایشوار آپ کو پریرنہ دے ایسی بھاونہ کے ساتھ آبھار بھنی واد بھنی